با بذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ دلوں کی راحت لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ اس سلسلے سے عاشقان رسول کے دلوں میں راحت داخل ہوتی ہے کیونکہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی پیاری اور دلوں کو لبانے والی گفتگو کی جاتی ہے ٹینشن بھرے ماحول میں کچھ سوفٹ گفتگو کر کے دلوں میں راحت داخل کرنے کا ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے نگرانے شورا بھی ہوتے ہیں حاجی بنانت تاری ہم سب کے دلوں کی راحت قبلہ شیخ طریقہ تعمیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سبتار قادری تشریف فرما ہوتے ہیں جانشیر علیہ السنت حاجی عبید رضا مدنی اتاری دامت برکات مرالیہ بھی قدم رنجہ فرماتے ہیں تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ کے لئے کالز کے دروازے کھلے ہیں ٹیلی فون نمبرز سکرین پر موجود ہیں کالز کیجئے واتس ایپ یا آپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں وائس ریکارڈنگ کر کے تو وہ بھی ہم سلسلے میں آن ایئر کرتے ہیں آئیے بقت ہوا ہے تلاوت قرآن بجید کا توجہ کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں تلاوت قرآن بجید میں شامل ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس ایلہ الناس من شر الوسواس الخن ناس الَّذی يوسبس فی سدور الناس مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدِ صل اللہ علیہ وسلم اب بالکر وہ ناشری پڑھیں گے جس میں ہم سب کو بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا اور میں چاہوں گا کہ گھر میں جہاں جہاں ہمیں درود پاک پڑھتے رہیں کیونکہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے دس گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اس کے دس درجات بلند کی جاتے ہیں مل کر پڑھیں گے صَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مل کر صَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ کوئی بھی خاموش نہ رہیں دیکھیں نا ہر درود پر دس رحمتیں برس رہیں ہمیں اللہ کی رحمتوں کی ویسے بھی حاجت رہتی ہے اور اب تو اور زیادہ حاجت ہے بلائیں دور ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے سے نام آیا عمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں مل کر جتنے بھی لوگ ہیں گھر میں صَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مل کر نمزہِ عِزَتُ اَعْتِلَاءِ مُحَمَّدُ سیدی آلہ حضرت کا ایک شاندار کلام ہے اور آپ نے اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی پاک کی شان بیان کی ہے جو پہلا شعر ہے آپ لکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی دیکھیں نا کسی کو عزت پر اگر عزت کے مقام پر بٹھانا ہو تو اس کو اسٹیج پر کسی اونچے مقام پر بٹھایا جاتا ہے نبی پاک کی مرتبے اور منزلت کو بڑھانے کے لیے رب عزوجل نے پیارے آقا کو کیا مسند عطا فرمائی کیسا مقام عطا فرمایا سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں زہر عزتو ایتلائی محمد زہر عزتو ایتلائی محمد کی ہے عرش حش زیر فائے محمد سلیل اللہ علیہ و سلیل ملکر سلیل اللہ علیہ و سلیل خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے کن کو پیار سے دیکھا جا رہا ہے کن کو کرم نوازی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کن آنکھوں کو ذرا غور سے سنیے گا خدا ان کو کس کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں میں میں لکھائے محمد سلیل اللہ علیہ و سلم سلیل اللہ علیہ و سلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آنکھ ساری دنیا چاہتی ہے نا چاہتی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے سبھی تو چاہتے ہیں مغیر رب کی رضا کیا ہے دیکھئے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آنکھ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آنکھ اور خدا چاہتا ہے رضا محمد سلیل اللہ علیہ و سلم سلیل اللہ علیہ و سلم بڑی پیاری التجاہ ہے ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ایک آش کلمہ طیبہ نصیب ہو نبی پاک کا نام لینا نصیب ہو جائے مل کر پڑھیں گے دم نز عجاری ہو میری زبان پر دم نز عجاری ہو میری زبان پر دمِ نزعہ جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پل سرات کا نقشہ کھیشتے ہوئے علیہ وسلم بھی کمال کی بات لکھتے ہیں کہ لوگ پل سرات سے دل دھڑکتے ہوئے ڈرتے ہوئے کامتے ہوئے کچھ لوگ لرستے ہوئے گزریں گے مغیرہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے رضا درتے ہوئے نہیں پل سے گزرنا ہے تو وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اسی پل کے کنارے ہمارے آقا بھی تو موجود ہوں گے رب سلم امتی کی صدائیں جو بلند کر رہے ہوں گے تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے یہ وہ یقین ہے یہ وہ اعتماد ہے نبی پاک کی رحمت پر کیا کمال کا تخیل ہے علیہ وسلم کا کیا لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو اللہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم ناظرین وقت ہوا ہے ایک نہایت خوبصورت واقعہ سننے کا بسیکلی آج کے موجودہ جو کیفیت چل رہی ہے اس میں بھی کچھ اس واقعے سے سبق ہمیں ملے گا اور نبی پاک کی شان میرے آقا کا مرتبہ ویسے ہی بہت عالی ہے مزید سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتے اس واقعے سے وہ بھی سننے اور سیکھنے کو ملے گا ماجرہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو اصحاب سفہ میں سے جن کا شمار ہوتا ہے سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی نے روایت کی ہیں تو وہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بارے میں آمتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اصحاب سفہ جو تھے ناظرین وہ بڑے غریب صحابہ تھے ان کا اپنا گھر نہیں تھا وہ نبی پاک کے روز دربار کے باہر آپ کے گھر کے باہر بیٹھ کر علم دین سیکھنے کے لیے پڑے رہتے تھے کئیوں کے پاس لباس پورا نہیں تھا ایک چادر میں زندگی گزارتے تھے کئی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا تھوڑا بہت مل جاتا اسی سے گزارا کر لیتے مگر شکوہ نہیں تھا زبان پر شکایت نہیں تھی آقا کے ساتھی تھے صحابہ اکرام تھے طالب علم دین تھے مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا گھر بھی نہیں تھا رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کھانا بھی بہت تھوڑا ملتا تھا ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ کئی صحابہ صفحہ کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بھوک کی وجہ سے بےہوش ہو کر گر جاتے تھے اتنی طاقت بھی جسم میں نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھڑے ہو سکے مگر ان تمام لوگوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ وہ انہی میں سے ایک صحابی ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے بہت بھوک نے ستایا میرا پیٹ کمر سے لگ گیا تھا کئی دن ہو گئے کہ کھانا نہیں کھایا تھا کہتے ہیں میں نبی پاک کے جو گھر کی طرف جانے والا راستہ تھا اس راستے میں بیٹھ گیا کہ کوئی شاید مجھے دیکھے گا اور میری کیفیت دیکھ کر کوئی کھانا کھلا دے گا خودداری تھی سوال کرنے کا ذہن نہیں تھا یا ان لوگوں کے لئے بھی درس ہے جو بعض اوقات گھر میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں پھر بھی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں رک جاؤں گا تو شاید کسی واقعی مستحق تک مدد پہنچ جائے گی حضرت ابو حریرہ کے پاس کچھ نہیں تھا بھوک سے برا حل تھا مگر کہتے ہیں زبان سے کسی سے سوال نہیں کیا حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ قریب سے گزرے آپ نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا نیت یہ تھی کہ شرعی مسئلہ کا جواب بھی دیں گے ساتھ میری کیفیت بھی دیکھ لیں گے شاید مجھے کھانا کھلا دیں گے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ آئے اور کیفیت سوال کیا جواب دیا لیکن کیفیت تو نہیں پہچان سکے یا توجہ نہیں گئی چلے گے صدر صدیق اکبر رضی اللہ کہتے ہیں اس کے بعد نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا پیارے آقا نے مجھے دیکھا اور مسکر آئے سبحان اللہ نبی پاک تو دلوں کے حالات بھی جان لیتے ہیں فرمایا ابو عریرہ میرے ساتھ میرے گھر چلو کہتے ہیں میں گھر گیا پیارے آقا علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے گھر والوں نے فرمایا ارس کیا کہ حضور تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی رسول دودھ کا ایک پیالہ دے کر گئے ہیں آپ در ناظرین غور کیجئے یہ گھر کس کا ہے جن کے سبب کائنات بنی ہے زمین و زمان جس کے لیے بنائے گئے یہ اس ہستی کا گھر ہے مگر گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے ہم میں سے بہت سوکے فریج بھرے ہوئے ہیں بہت سوکی جیبوں میں پیسے ہیں بینکوں میں پیسے ہیں مگر ابھی ابھی تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں پرابلم آئی ہے تو شکوے شکایات کیا ہماری زبان پر شکر ہے کہ یا اللہ تُو نے کروڑوں سے اچھا بنایا آج ہمارے بچے باہر روڑ پر بیٹھ کر کسی سے راشن تو نہیں مانگ رہے کئیوں کے لیے شکر کا مقام ہے کئیوں کے لیے صبر کا مقام ہے نبی پاک کی زندگی کیسی تھی بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ ایسا کرو جاؤ اور سارے اصحابِ صفحہ کو بلا کے لے آؤ اس وقت اصحابِ صفحہ کی تعداد جو وہاں موجود تھے ستر کے قریب تھی میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے بھوک سے میرا بھی حال دگر گون ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے ستر صحابہ کو لے کر آ جائیں تو مجھے کیا ملے گا اگر ستر صحابہ اکرام بھی دودھ پییں گے بہرحال حکوم تھا آپ گئے اور ستر صحابہ کو بلا کے لے آئے نبی پاک علیہ السلام نے میرے ہی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا آپ فرما اے ابو حریرہ اب ان سب کو باری باری دودھ پیلاؤ اب ذرا غور کی تھی جس کو بڑی بھوک لگی اور اسی کو کہا جائے سب کو کھانا کھلاو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ حکوم میرا تھا آپ نے ایک کر کے دودھ کا پیالہ سب کو دینا شروع کیا ایک ہی دودھ کا پیالہ تھا تقریباً سارے صحابہ صحابہ بہت بھوکے تھے بہت انہیں بھوک لگیوی تھی کہتے ہیں سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا ایک نے پیا دو نے پیا تین نے پیا دس نے پیا بیس نے پیا ستر کے ستر صحابہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حریرہ تم رہ گئے اور میں رہ گیا ایسا کرو اب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اب آپ دودھ پیئیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ مو سے لگایا بسم اللہ شریف پڑی اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کے پیا بھوک ویسے ہی بہت لگی ہوئی تھی دہرال وہ آپ کی پنجابی میں کہتا ہے نا رچ کے پیا نبی پاک علیہ السلام نے جب میں نے دودھ پی لیا تو فرمایا ابو حریرہ اور پیو کہتے ہیں میں نے پھر دودھ کا پیالہ مو سے لگایا پھر پیا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حریرہ اور پیو کہتے ہیں میں نے پھر پیالہ مو سے لگایا پھر پیڑ بھر کے پیا چوتھی بار جب نبی پاک نے فرمایا ابو حریرہ اور پیو میں نے کہا حضور بس اب میری بس ہو گئی ہے پریڑ بھر گیا ہے اب نبی پاک علیہ السلام کو میں نے وہ پیالہ پیش کیا پیارے آقا علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے وہ سارا دودھ نبی پاک نے نوش فرما لیا ناظرین یہ نبی پاک کا موجزہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ ستر صحابہ کو پورا ہو گیا مگر پیالہ پھر بھی بھرا ہوا ہے مگر اس واقعے سے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں کہ یہ بڑے غربت کی زندگی گزارنے والے تھے تھوڑے پر کنات کرنے والے تھے شکوہ نہیں ہوتا تھا زبان پر کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں پھر بھی کھانا نہیں ہیں اے اللہ ہم تو نیک لوگ ہیں پھر بھی ہمیں ہمارے پس کپڑے پورے نہیں ہیں گھر نہیں ہیں نہیں جناب ہر حال میں اللہ کا شکر تھا کنات تھی شاعر لکھتے ہیں نا زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے آج کسی کی فیکٹری بند ہوئی ہے تو وہ شکوے کر رہا ہے ارے فیکٹری ہی بند ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت دے دیا ہے دکان بند ہوئی ہے ٹھیک ہے مگر اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہمارا مہینہ گزر جائے گا دو مہینے گزر جائیں گے مگر ان کو سوچیں جو روز کما کے روز کھاتے تھے جو روز کما کے روز کھانے والے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں اللہ نے جان تو سلامت رکھی ہے نا کچھ دنوں کی بات ہے پھر انشاءاللہ کام کاش پہ لگ جائیں گے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کو دیکھیں ان کا صبر دیکھیں ان کا شکر دیکھیں اور ہم تھوڑی تھوڑی بات پر جو شکوہ اور رنج کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے شکایت نہیں کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں صبر کا دامن تھامے رہیں وہ رب کریم ضرور مدد فرمائے گا غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا اور سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت اس مبارک واقعے کے بارے میں کیا کمال کا شیر لکھتے ہیں اب فرماتے کیوں جناب ابو حریرہ تھا وہ کیسا جامشیر اے ابو حریرہ بتاؤ تو صحیح و دودھ کا پیالہ کیسا تھا کیوں جناب ابو حریرہ تھا وہ کیسا جامشیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا کیا بات ہے آلہ حضرت کی کیا بات ہے صدرہ ابو حریرہ کی اور کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری پریشانی ہے دور فرمائے ہمیں صبر عطا فرمائے کناعات نصیب فرمائے ہر حال میں اپنا شکر عدا کرنے والا بنائے اور رب کریم اس مسئیبت وقت میں جو پریشانی کا وقت آیا ہے جلد اس پریشانی کے وقت کو اپنے کرم سے ٹال دے ناظرین آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے یقینا ہمیں بہت زیادہ عطیات کی حاجت ہے کیونکہ ہم ہزاروں خاندانوں تک پہنچے ہیں ضرورت تو کروڑوں خاندانوں تک ہے آگے بڑھئے ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن اپنا حصہ ملائیں ضرور نہیں لاکھ دو لاکھ روپے دیں اب پانچ ہزار تو دے سکتے ہیں چار ہزار دے سکتے ہیں دو ہزار دے سکتے ہیں ایک ہزار دے سکتے ہیں دس ہزار دے سکتے ہیں ایک لاکھ دے سکتے ہیں جتنا دیں گے انشاءاللہ اتنا ثواب آپ کو ملے گا سکرین پر نمبرز اور اکاؤنٹ نمبرز چلتے رہتے ہیں اپنی نیتوں کا اظہار کریں اور ضرور غریب مسلمانوں کی مدد کریں بلکہ نگران شورا نے پچھلے دن میں ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ صرف دعوت اسلامی کیوں آپ خود بھی تو آس پاس لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر آپ خود بھی دسٹریبیوشن کرنا شروع کر دیں تاکہ جتنا بٹے گا انشاءاللہ اتنی جو ہے وہ لوگوں کی راحت کا سامان ہوگا آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں مجھے آپ کا پروگرام دلوں کی راحت بہت اچھا لگتا ہے ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور پانچ فرگری دوزار بیس کو ہونے والی دہنی ازمائی ریپیٹ ہو رہی تھی ہم سب نے وہ بھی بہت شوق سے دیکھی رکنے شورا آپ پنجابی بولتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے اللہ آپ کو مزید برکت ہے تا فرمائے جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ آپ سب کے لیے آسانی کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے ہم نے روزانہ دھائی بجے مجھے بتایا گیا کہ ہفتے میں چار دن ذہنی آزمائش لگا دیا جاتا ہے دھائی سے چار بجے تک تو بچے بڑے سب ہی شوق سے دیکھتے تھے تو ہم نے سوچا کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے تو پہلے سلسلے سے لے کر اب انشاءاللہ فائنل تک یہ روزانہ سلسلے چلتے رہیں گے ہفتے میں چار دن کون سے ہیں اگر وہ پٹی لگا دی جائے گی تو آسانی ہو جائے گی لیکن یہ کہ چار دن مجھے بتایا گیا کہ ہفتے میں ذہنی آزمائش چلتا ہے تو اسے آپ ضرور دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں اگلی کال دی جائے گا میری عبدالحبی بائی سے عرض ہے کہ جب سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں رضا بھائی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی سکول کی چھوٹیوں میں کیا کرتے تھے تو آپ نے جواب نہیں دیا اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آج آپ ہمیں اپنی سکول کی چھوٹیوں کے بارے میں بتائیں جزاک اللہ و خیر وہاں جواب نہیں دیا تو آپ نے یہاں پوچھ لیا یقین انسکول کی چھوٹیوں میں اسکول کا کچھ کام بھی کرتے تھے کھیلتے کتے بھی بہت تھے اور مدرسہ بھی غالباً میں پڑتا تھا اُس زمانے میں اگزیکلی سب تو یاد نہیں ہیں تو جو بچے کرتے ہیں وہ میں کرتا تھا اور کھیل کت کا کافی زیادہ شوق تھا اب تو خیر میری ماحول کی مسئلہ برحال بچوں کو کھیلنا ضرور چاہیے ایسا کھیل کھیلیں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ساتھ ساتھ ہماری نمازیں بھی جو ہے وہ ڈسٹرم بنا ہو حقوق العباد کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے جی اگلی کال دیجئے گا میں انشاء فاطمہ عطا جا کراتی سے عائز کر رہی ہوں حاجی عبد الحبیب انکل آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے میں نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے اتنا زیادہ نہیں پڑا میں نے میں چونکہ میٹرک میں ہی تھا تو والد صاحب نے کچھ کاروبار پر لگا دیا تھا میں نے بی کوم پارٹ ون تک پڑھا اس کے بعد پھر درست نظامی کیا تو بس ایسی کو خاص تعلیم نہیں ہے بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی علم دین زیادہ عطا فرما دے کہ وہ زیادہ لیکن انکام آنے والی چیز ہے اللہ پاک جو پڑا ہے اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مزید علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما یہ بڑی پرسنل پرسنل کالر جلانا شروع کر دی ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے اب نگرانے شورا جلدی سے آ جائیں ایک اور کال دے دیں زینی آزمائش کا خیال کیسے آیا زینی آزمائش کا خیال کیسے آیا اچھا یہ میں نے بتایا بھی ہے زینی آزمائش کے حوالے سے کہ زینی آزمائش یوں بسیکلی ہوا کہ یہ زینی آزمائش سنسلہ پہلے ہوتا تھا مدنی چینل پر ہمارے زینی آزمائش سے پہلے بھی ہمارے عابد باپو غالباً کرتے تھے سلسلہ اور ایک اور ہمارے ہیدراباد کے دانش بھائییں غالباً یہ کرتے تھے زینی آزمائش ایک نام سے بچوں کا پروگرام ہوتا تھا اب یہ ربیال اول کی یعنی میرا خالے کے یاد سے سات آٹھ سال قرآنی بات ہے ایکزیکلی سال مجھا یاد نہیں ہے کہ ربیال اول کی ایک ٹرانسپیکشن کے لیے مشورہ ہو رہا تھا کہ ربیال اول کا سلسلہ مہینہ ہے تو اس میں بچوں کا کوئی پروگرام بھی ہونا چاہیے تو پھر میں نے کہا کہ میں نے آج تک ابھی کوئی بچوں کا پروگرام نہیں کیا تو ایسا کریں کہ مجھے دے دیں میں ٹرائی کرتا ہوں تو کیا کرنا چاہیے یار وہ زینی آزمائش تو ہو ہی رہا ہے اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ سلسلہ ہم کریں گے اور اس کا اتنا بڑا فیڈبیک آئے گا تو ربیال اول میں پہلا کیا اور اگلے ہی مہینے گیاروی کا مہینہ تھا تو گیارہ مدنی مذاکرہ تھا تو کہا گیا گیارہ مدنی مذاکرہ کے ساتھ آپ دوبارہ زینی آزمائش کریں تو اس سے دنہ آپ پہلا والے کو سیزن ون قرار دے دیا دوسرے والے کو سیزن ٹو قرار دے دیا پہلے سال میں دوبار زینی آزمائش ہوتا تھا پھر بڑھتے بڑھتے معالی کی رحمت سے اتنا پاپولر ہو گیا کہ پھر ہمیں تیاری بھی کافی کرنی پڑتی تھی تو ہم نے اس کو سال میں ایک کر لیا تو یہ ایکسیڈنٹلی ہی سمجھلے تیہ ہوا تھا اور اچانکہ یہ وہی نام تھا جو پیچھے ہو رہا تھا ہم نے کوئی نیا نام نہیں رکھا تھا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا کہ اس کا اتنا نام اور ٹرینڈ بن جائے گا اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ اللہ پاک اس سے برکتیں ہمیں نصیف فرمائے اور لوگ علم دین مزید سیکھیں عبد الحبیب بھائی کی خدمت نرز ہے کہ امیر علی صندوق کا رسالہ خوفناک جادوگر کے پہلے پیج پر جو واقعہ درج ہے اس میں شاہ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہے تو آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ شاہ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا جو مزار مبارک ہے وہ کوہارٹ کی بھی کے میں موجود ہے تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ بھی آپ کرم فرمائیں اور آپ کی تشریف آوری کوہارٹ میں ہو جائے اور یہاں بھی آپ کا ایک سلسلہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت برکتیں ہوگی جزاک اللہ خیرہ یہ بڑی کمال کی نیوزیں بڑی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے جھولی سے جو ٹکڑا انہوں نے خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری کو کھلایا اور ان کی قسمت ہی بدل گئی کیا عظیم ہستی تھے کہ سبحان اللہ وہ خواجہ اجمیر بنا دیا ان کو تو یہ تو بڑی کمال کی اطلاع ہے اور انشاءاللہ چلیں کوہارٹ بلکل اب تو جانا پڑے گا اور اللہ کرے یہ لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ختم ہو میں ذمہ داران سے بھی رابطہ کروں گا کیونکہ بعض وقت کچھ مزرکوں کے بارے میں ایسا ہے کہ بہت ساری باتیں روایتیں ملتی ہیں کسی کا مزار کہیں پر ہے کسی کے بارے میں آتا ہے نہیں یہاں پر نہیں وہاں پر ہے تو بزیز درہ تحقیق بھی کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ لیکن واقعی اگر ان کا مزار وہاں پر ہے تو بلکل جانا چاہیے یہ بہت عظیم ہستی ہے ماشاءاللہ میرے دل مدینہ شوالہ کے پسلہ ہوتا ہے میں نے عبدالعبی بھائی پلیز رسائد دا نا اتمن شوک مدین جاور دا میرے دل وچ حسرت اور دائی جزاک اللہ خیرہ آمین آمین جزاک اللہ فوریو کول جزاک اللہ خیر چلیں بھائی نگرانے شورا آگئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ کینچو الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال آپ سے کیسی بھجان آپ کی جی حضور الحمدللہ بہت بہت بھالک کا کرم ہے اور چلیں آپ کے پاس آج بھی آگئے ہوں گے کچھ کیس تو اصل میں آدمی چاہتا ہے نمائع ہونا خاص کام کرنا اسپیشل رہوں سکسس فول رہوں میں اس کے اس کے ٹپس تو بہت سارے ہیں مگر اس میں ایک یہ ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے نا وہ اس کی بڑی ویلیویبل ہوتی ہے نا یار نایاب ہے بہت کم دستیاب ہے یہ بہت اہم برانڈیڈ کمپنیاں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت لیمیٹیڈ آئیٹمز بناتی ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں گا یار اس کے پاس یہ ہے تو بناتی کم ہے ایک چیز جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے اگر وہ اگر آپ کے اندر آ جائے نا تو آپ شاید ہو سکتا ہے کہ کروروں میں نمائی ہو جائیں کیونکہ آپ نے مدلی جنرل پر کئی کالز یا میسیجی جیسے سنے ہوں گے کہ جس میں آتے ہیں مجھے گصہ بہت آ جاتا ہے مجھے گصہ بہت آتا ہے لیکن آپ نے یہ کم ہی سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا کہ کچھ کریں مجھے گصہ کیوں نہیں آتا گصہ نہیں آنا اور مطلب کہ کوئی کچھ بھی گلے یعنی میں کتاب میں پورا واقعہ تو نہیں سنا ہوں گا ظاہر ہے کہ واقعے میں پھر کئی باتیں ہیں اس واقعے کا لبے لبا بھی ہے کہ ایک شخص کو گصہ نہیں آتا تھا تو ایک شخص نے کہا گیا میں اس کو گصہ لے لاؤ دوں گا تو وہ اس نے ملا اور اس کے گھر اور خاندان کے بارے میں اس نے بڑی عجیب و غریب باتیں گئی اور اس نے بڑا نپا طولہ اور بڑا سلجا ہوا سنجیدہ جواب اس کو دیا وہ اپنی حرکت دیکھانے لگا وہ اپنی انداز اس کو جواب دینے لگا جب وہ چھپ ہو گیا اس کے بعد آپ کو بات نہیں رہی تو اس شخص نے کہا کہ فلان کو کہہ دینا مجھے گصہ نہیں آیا تو یہ جو معاملہ ہے نا گصہ نہ آنا میں نہیں کہتا کہ گصہ سو فیصد آپ کے وجود سے نکل جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک صفت ہے جو انسان کے اندر رہتی ہے لیکن یہ جو انہیں کہ گصہ اس سخص کی تاریف کی گئی ہے کہ جس سے گصہ دیر سے آتا ہے جلد چلا جاتا ہے اور اس کی مضمت کی گئی ہے کہ جس سے جلد آتا ہے دیر سے چلا جاتا ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ گصے میں نہ آئیں یعنی آپ کی پہچان یہ بنائیں یار اس کو اس کو گصہ کیوں نہیں آتا یہ لڑتا کیوں نہیں ہے اب یہ آج آپ کے لئے میں سمجھو کہ امتحان ہے کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے سنا یہ ہے کہ گھر میں رہنے کی مدت میں اضافہ ہو رہا ہے ہو چکا ہے یا ہو جائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے لیکن جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر آزی رکھے ہم سب کو گصہ کیسے کابو کرنا ہے اس کے لئے رسالہ گصے کا علاج اس کو پڑھیں اور اپنے اندر ضبط پیدا کریں اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر حمد پیدا کریں اور چپ رہنے کی عادت بنائیں یعنی آئے گا گصہ تو آپ بہت ہے تھوڑا سا ٹف کام دے رہا ہوں جب ٹھیس پہنچے نا یا کوئی ایسی کسی کے تقلی پہنچے فوراں اپنے آپ کو یوں منا کر اس کو مسکر آگے سمائل دے دیں اس کو یعنی جس درخت پر پھل ہونا تو اس پر پتھر لو مارتے ہیں تو جواب ہے وہ در پتھر نہیں مارتا وہ پھلی دیتا جواب میں تو اگر آپ کو کوئی خدانہ کا غصہ آتا ہے یا کسی نے اسی کوئی حرکت کی جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے اور تو آپ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو کول ڈان بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو اپنے آپ کو دھنڈا کریں اور مزاج میں نرمی لائیں حتیٰ کہ میری درخواست ہے آپ کی پہچان بن جائے کہ ایک شخص کو غصہ نہیں آتا یعنی یہ ایک موبالکی کے طور پر کہا جائے گا یار بلکہ جس کو کہتے ہیں برف کی لادی ہے برف کی لادی ہے یعنی اس کو بار یہ کہتو کہ یار مطلب برف کی لادی میں آگ نہیں لگتی جو آئیس سیل ہوتی آئیس سیل میں کوئی آگ لگائے گا تو نیچر میں اتنا مطلب کہ وہ آپ سوفٹ نیسٹ اور اتنی زیادہ مطلب اس کے اندر خوبصورتی لے کر آئیں کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بھین کہ آپ کوشش کریں کہ غصہ کم سے کم آئے بہت کم آئے کوئی ہفتہ وار نہ آئے تو مہانہ بنیاد ہو پر چلو تولہ بھو دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ بھی آ کر کیا چلا جائے غصہ لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جلدی کھولی نہیں رہا ہے تو غصہ غصہ آئے آیا برا لگا مگر جیسے غصہ آیا نا اب چپ ہو جائیں اچھا اب غصے میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو غصہ آتا ہے تو دوسروں کو نقصان پہنچا تھے ایک وہ جو غصہ آتا ہے تو خود کو نقصان پہنچا تھے مجھے دونوں سے واسطہ پڑھا ہوا ہے وہ غصے میں جو سمجھ میں آئے سامنے والے کو بول دیتے ہیں اور ٹھک تھاک تور پھوڑ کر دیتے ہیں اچھا ایک وہ جو سامنے والے کو اپنے غصے میں اپنے بارے میں ایسے فیصلے کر لیتے کہ بعد میں بولتے کہ یار آت تو تھک گئے اچھا آپ کے غصے نے دوسرے کو تو فائدہ پہنچا دیا اور اپنے ہی آتو اپنے جان کو آپ نے ہلکان کر دیا نقصان پہنچا غصے میں کیے گئے فیصلے نورمل ہی غلط ہوتے ہیں تو میری درخواست یہ ہے اپنے غصے کو قابو کریں اور غصے میں کم سے کم غصہ آئے اور غصہ ہر ایک بات پہ یعنی جب مزاج ہاف بوائل ہوگا نا اگر آپ کا مزاج ہاف بوائل وارٹر کی طرح ہوگا تو ہلکی پھلکی سی بھی تپیش ہوئے نا پانی اوبال دے گی اور اگر آپ کا مزاج بیسیکلی ہی کول ہوگا تھنڈا ہوگا بلکل جیسا تھنڈا برف کا پانی اگر آپ چولے پر رکھیں تو اس کو گرم ہونے میں کتنی دے لگتی ہے اور بلکل نیم گرم پانی اگر چولے پر رکھیں تو اس کو گرم ہونے میں کتنی دے لگتی ہے تو اپنا مزاج جو ہے نا بیسیکلی تھنڈا رکھیں کول رکھیں تو اس کو ابرنے میں ٹائم لگے یعنی بہت ہی ایکسٹرا ہورڈنری چیز ہوگی جب آپ بلاسٹ ہو جائیں گے اور اسی وقت اپنا کو کنٹرول کریں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت مبارک تھی کمال کی صفت پاک ہے ہر صفت کمال ہے ہر بات کمال ہے ہر انداز کمال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پاک کا یہ معاملہ ہے کہ آپ اس قدر برد بار برداشت والے اور صبر والے تھے کہ آپ کے ساتھ جو جتنی جہالت کا برتاؤ کرتا نا آپ کا آپ کی قوت برداشت آپ کا حلم بلکہ میں آپ کا حلم آپ کی نرمی اور آپ کا حسن اخلاق اسی قدر برتا چلا جاتا یعنی ہم میں سے کوئی ایسا شخص لے لیں جو اس کے بارے میں مشہور ہو گئے یار یہ بڑا مطلب کہ برداشت والا ہے ہن والا ہے نرم ہے اب آپ ایک مثال دے رہا ہو سیچویشن اب اس کا کر آپ امتحان لیں امتحان لیں اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے بد اخلاقی کرے تو مسکرائے گا پھر تھوڑی دیر اور بد اخلاقی کرے اس کی مسکرات بند ہو جائے گی پھر تھوڑا اور اس کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کرے پھر وہ یار آپ حد سے برنی رہے آپ حد سے برنی رہے پھر آپ تھوڑی بدتمیزی اور کرے تو وہ دیکھیں میرے صبر کا امتحان لے رہے آپ غلط کر رہے آپ اور بدتمیزی کرے سامنے والا جامعے سے باہر ہو رہے جو تو سمیدی چلے آرہے ہو کچھ بولنی رہا پھر آپ اور تھوڑی بدتمیزی کر رہے مانتے ہو نہیں سمجھ نہیں آتی سمجھ کیا ہو ہے پھر جتنی آپ کی بدتمیزی بدخلاقی برتی رہے گی تو اس کا جو برداشت کا مادہ ہے اس کو نیچے آئے گی جبکہ دونوں تقریبا سوا سوا ہو جائیں گے یہ تو ہم جیسے لوگوں کی مزاج میں مثال و مزاج بیان کر رہا ہوں قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ آپ کا تو ویسے ہی قوت ہے آپ کا جو حلم ہے سب سے عالی ہے کہ سب سے عویلہ وعالی ہمارا نبی اب اگر کوئی جہالت کا برتاؤ کر رہا ہے جیسے جیسے اس کی جہالت بڑھ رہی ہے میں جہالت کو الٹیاد پر لے لیتا جیسے جیسے اس کی جہالت بڑھ رہی ہے نبی پاک حلم بڑھ چلا جاتا تھا عام کیمرہ تو اوپر تک اتنا آئے گا نہیں میں پھر نیچے سے چلتا ہوں ایسا ایسا جیسے اس کی جہالت بڑھ رہی حلم بڑھ رہے جہالت یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی کی جہالت کسی کی بدتمیزی کسی کی بدخلاقی اتنی بڑھ جائے کہ نبی پاک حلم تک پہنچ جائے نہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا ناممکن کہ جتنی جہالت بدتمیزی بدخلاقی بڑھتی تھی میرے آقا کا علم صبر برداشت حسن اخلاق بھی اسی کدر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا حتی کہ اس بات پر آمادہ قائل ہو جاتا کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی یہ آپ کے میرے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھ جیسے سارے اچھے کون ہے اچھے سے اچھا لے آئے جو بھی اچھے سے اچھا ہے آپ کے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اس اچھے سے بھی اچھا میرا نبی اچھا سارے اونچوں سے اونچا سمجھ ہے جیسے سارے اونچوں بھئی ہے اس سے اونچا کوئی بھی نہیں ہمارے درمیان تو سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی تو یہ آپ کے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور یہی میرا آج کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے کہ عربی جو دیہات کے تھے انہوں نے چادر کھیچی تو میرے آقا کے گردن پاک میں نشان پڑ گیا کیا کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا فوج نے حملہ کیا کسی دشمنوں نے حملہ کیا کیا تھا مسئلہ کیا تھا ایسی کیا چیز تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہی زور سے کھیچی کہ اگردن پاک میں نشان پڑ گئے کسی بھی طرف نشان پڑ گئے بات یہ تھی کہ اس نے کہا اے محمد اللہ نے جو آپ کو مال دیا نا اس سے میرا اونٹ میری سواری کو بھر دو اس میں سے مجھے بھی مال دے دو یہ طرح کی اس کی بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے سب سے پہر اس کی طرف دے کا مسکرا دیئے مسکرا دیئے کمال ہے اور عطا بھی کیا عطا بھی کیا اور مسکرا بھی دیا تو یہ میرے آقا کے شان ہے تو ایک ہم تو آقا کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آقا سے محبت کرتے ہیں نبی پاک سے محبت کرتے ہیں آج جس گھر میں آپ رہے رہنا اس گھر میں حسن اخلاق کے پیکر معتر موتر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا صدقہ لے کر اپنے گھر میں رہنا ہے اس پر سپیشلی جو بڑے ہیں بڑے ان کا کام ہے آپ اپنے آپ کو بالکل کنٹرول کریں اور آپ کو گصہ نہ ہونے کے برابر ہو نمازیں پڑھیں نمازیں پڑھائیں نیکی کریں نیکی کروائیں اور اصلاح کی طرف جائیں اور ہرگز گھر میں یہ ناراضگی والا گصے والا مزاد یہ نہ آنا ہے امید کروں امید کروں کہ انشاءاللہ ہم مسکر آکر رہیں گے نرمی سے رہیں گے بھائی بھین 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 بھائی 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 بھابی اے سوری بھابی نند بھائی بھابی کو تو دوری رہے یہ بھابی اور دیور اور جیڑ کو تو دوری رہنا چاہیے ان کو تو قریب رہنا بھی نہیں چاہیے عامل سامنے ہونا بھی نہیں چاہیے تو اوکے اچھا ساز بھو سوری بھول گیا ساز بھو چلو ان کو بھی لے لیتے تو کر لیں انڈریسٹینی کر لیں ہے نا ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آج کے دن میں بھی اگر کچھ انیس بھی سو گیا تو جا ماف کیا جا ماف کیا یہ روز کا اپنے نو سارے نو بجے کا یہی ہے جا ماف کیا تو پورا شروع ہونے سے پہلے اب انہوں نے بولنا ہے جا ماف کیا تو شروع ہونے سے پہلے جا ماف کیا چپ پورا ہم دیکھو ٹھیک ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد جی عبدالحبی اس طرح اس طرح ماف کرنا ہے جا ماف کیا یہ تو ماف ایسا کرنا ہوگا کہ اس کی بھی مافی مانگنی پڑے گی پھر تو اللہ اچھے طریقے سے ماف کر دیا ہے جا ماف کیا ہے اور آپ نے تو سکھا تھا نام کو کہ جا ماف کیا کے بجے یہ کہ دیا ہے مجھے ماف کر دیجئے مجھے ماف کر دیجئے مجھے ماف کر دیجئے دیکھو پورا شروع ہو رہا ہے مجھے ماف کر دیجئے ہم وہ چل رہے تھے مجھے سرد ارز کر رہا ہے مجھے ماف کر دیجئے والے نظام پر چل رہے تھے کہ جب ہمارا اس اسلحہ شروع ہوتا ہے تو پورے دن میں کچھ نہ کچھ تو گھر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا تو گھر میں ایک ماحول بنانے پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے ماف کر دیجئے ماف کرنے والا مافی مانگنے والا یہ نظام ہونا چاہیے اور ہمارے انتظر زبط صبر و نرمی والا مزاج بن جانا چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد کالز لی لیں کرونا وائرس کے اس نئے جرسوں میں نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے ایسے موقع پر انسان کی ڈھارس کو بنانے والی سب سے زیادہ توانہ اور مضبوط آواز امیر دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد علیہ قادری رزوی کی آئی ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو خوصہ بھی بلایا ہے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے خصوصاً روزانہ دیاری کمانے والے لوگوں کے گھروں میں اب کھانے کے لیے بڑی مشکلات آئی بھی ہیں تو انہوں نے مدد کی اپیل کی ہے ماشاءاللہ ان کے پاس لکھو کا افراد کی ایک ٹیم ہے پورے پاکستان میں ہی نہیں آلدی سزا پر جس کے ذریعے وہ لوگوں کے گھروں پر کھانا پہنچا سکتے ہیں میں یہ اپیل آپ سے کرتا ہوں کہ ان کی مدد کریں میں یہ بات اس لیے اس لیے وصوب سے کہتا ہوں کہ میرا دعوت احلامی کے بننے سے بھی پہلے انجمند علیہ السلام کے زمانے سے مارانا محمد علیہ السکادری صاحب سے ایک دوستی نیاز مندانہ تعلق ہے میں یقین رکھنا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کی مدد ہوگی تو آپ دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کیجئے مزنی چینل ایک ایسا چینل ہے جس سے آپ بہت اچھی معلومات لے سکتے ہیں اسلام دین دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے اور حمد دے کہ ہم سب اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ایک کہاوت مشہور ہے کہ پیاسہ کونے کے پاس آتا ہے کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد دعوت اسلامی نے جو انقلابی قدم اٹھائے ہیں ان کو دیکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ کونہ لوگوں کو سراب کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے تو یہ بات بالکل سچ پر مبنی ہوگی آپ دیکھیں سب سے پہلے دعاوں کا سلسلہ کیا گیا اس کے بعد لوگوں کو توبہ اور استغفار پر رغبت دلائی گئی اس کے بعد احتیاطی تدابیل نہ صرف بتائی گئی بلکہ عمل بھی کر کے بتایا گیا اس کے بعد جتنے لوگ پریشان ہیں جو روز کماتے اور روز کھاتے ہیں ان کے لیے ان کی راشن کا انتظام کیا گیا پوری دنیا میں اعلان کیا گیا کہ آپ اپنا فنڈ جمع کرائیں ان کے لیے ڈونیشن سیل کو قائم کیا گیا لوگوں کی دلچسپی بھی کمال دیدنی تھی اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور جتنے ابھی انتظار میں ہیں میں آپ کی خدمت میں روکیسٹ کرتا ہوں آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع فرام کیا ہے تو آپ اپنے خزانوں کا مو ضرور کھولیں اور دعوت اسلامی لوگوں کے گھر گھر چل کے یہ پہنچا رہی ہے اللہ تعالیٰ تمام کار قرآن کو جزائے خیر اطاف فرمائے میں ٹسکرپٹر شاہد نظیر آپ سے بات کر رہا ہوں مدنی چینل نے جو سلسلہ شروع کیا ہے دلوں کی راہت جس میں بانیے دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت مولانا علیہاص قادری صاحب گفتگو فرماتے ہیں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے دعوت اسلامی نے جو غریبوں اور لاچاروں کے لیے فن ریزنگ کی جو مہم شروع کیا ہے اس میں دعوت اسلامی کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں اور تھلسمیاں کے مریضوں کے لیے جو امیر اہل سنت نے بلنڈ ڈونیشن کے لیے ترقیب دلائی ہے تو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے امیر اہل سنت کی عبیر پر الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی اس حوالے سے بھی آگے بڑے اور باقی ہے تو دعوت اسلامی نے اس کا انتظام کیا کہ ان بچوں تک خون کی فرامی کو کسی طریقے سے ممکن منایا جا سکے اس کے بعد پھر بہت سارے ایسا طبقہ جن کو راشن کا مسئلہ تھا جو روز کماتے تھے روز کھاتے تھے وہ گھر سے نہیں نکل پا رہے تھے ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے ایک دونیشن سیل قائم کیا اور چونکہ دعوت اسلامی کے ایک وسی نیٹورک ہے تو الحمدللہ اس کے ذریعے ایک ایک علاقے تک الحمدللہ یہ امداد پہنچ رہی ہے اور لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے اور آج ضرورت ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے دونیشن سیل میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کروائیں چاہے وہ زکاة کی مد میں ہو صدقہ نافلہ کی مد میں ہو لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ملائے الحمدللہ کہ دعوت اسلامی نے تھیل سیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات دینے کی جو اپیل کی ہے اللہ تعالی میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور اپنے خون کا عطیات پیش کریں ماشاءاللہ الحاج حنیف طیف صاحب سعود قاسمی صاحب اور مولانا حضرت مولانا سمر عباس صاحب شاہد نظیر صاحب حافظ طاہر ناد خان ماشاءاللہ اور مشہور و معروف ناد خان الحاج صدیق اسماعیل صاحب میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ان خدمات کو پسند بھی کیا سراحہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو اپنانے اور اس کا ہاتھ بٹانے کا بھی پیغام دیا اللہ کریم آپ سب کو اس کا عجر عطا فرمائے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا اور دعوت بھی دیتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماخل سے بھی وابستگی اختیار فرمائے اجتماعات کا جب سسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ انکریب ہو جائے گا اسی طرح مدنی مذاکرے مدنی کافلے وغیرہ کافی درس و بیان انشاءاللہ اس میں بھی شمورت اختیار کیجئے گا مدنی انعامات پر عمل تو ابھی بھی ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی انعامات کے ذریعے روزانہ کا محصبہ کرنے کی بھی مدنی التجا کرتا ہوں مدنی چینل بھی دیکھتے رہی ہیں دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے وابستہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد دلوں کی راحت مدنی چینل کا سلسلہ دے کر الحمدللہ میرا ذہن بنا کہ جن ملازمین نے کام اس مجبوری کے تحج جو لاکڈاؤن کے وجہ سے نہ کر سکے ان کو تنقائے دے دی جائیں الحمدللہ عرب العالمین امیر علی حسنو نگرہ نے شعورا کہ ذہن دینے کے بعد میں نے میرے بچوں کو جو رکشہ اسکول چھوڑتا تھا چونکہ اب رکشے بھی بندے لگنا ہوں نے اسکول بندے تو اس سلسلے کے بعد الحمدللہ حرب العالمین میں نے انہیں جو ہے وہ ماہانہ جو اس کی ترکیب جو سلسلہ تھا وہ ملازمی تنفع دے چکا ہوں ماشاہ امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ سے یہ عرصہ ہے کہ یہ دلوں کی راحت کا جو سلسلہ چغلہ ہے یہ ہفتے کا جو ہفتوار سنت بر اعتماع ہے اس کے علاوہ اگر اس کو بدستور رکھا جائے تو میری رائے ہے کہ یہ انتہائی بہتر ہوگا لوگوں کے لئے اسلاح کی سب سے بڑی پروگرام ہے ماشاہ ماشاہ کیا فرما دیں کلو جدید لذیذ انسان جدید مانگتا ہے پھر اس سے سیری ہو جائیے روز روز اپنے گریں گے پھر نہیں سنیں گے کبھی کبھی ہوتا تو پھر سنتے ہیں دین کی خدمت بھی لوگوں کی نفسیات کے مطابق ہونی چاہیے ابھی فرحل تو جاری ہے آہ الحمدللہ جی پیارے باپا جان کلاب نے پرگیب دلا ٹھیک ہے بچوں کو سانسو مرتبہ درودے پاک پڑنا چاہیے تو میں نے آہ زہور کی نماز کے بات سانسو مرتبہ درودے پاک پڑے تھے آپ میرے لئے دعا کر دیجی کہا کہ میں دعوت اسلامی کی باعمل مبالیا بنوں ماشاہ اللہ بچوں کو بھی ترضیب ہے بچوں کی امی ابو کو بھی سات سو بار پڑنا ہے اور روز پڑنا ہے انشاءاللہ کم از کم شابان کے مہینے میں تو روز پڑنا اس کی فضیلت ہے میرے سوال لیں گے امیرے اہل سنت کی بارگاہ میں کہ وہ طبیب اہل سنت بھی ہیں اور ایسی باتیں نہ کریں کہ ہم مریض اممت کہاں جائیں گے تو میرے لئے مقصرت کی دعا اور شفا کی دعا میں بیمار بھی ہوں اور گھر میں تو کچھ پریشانی میں تو دعا کریں میرے بھی اللہ پاکہ آپ کو شفای کامل آجلا نافیاتہ فرمائے صحت و راحت و آفیت و بیتبیل زندگی بکشے پریشانیاں بھی ضرور فرمائیں ہمت رکھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد پیارے امیرے لسمت آپ کے فرمائن پر عمل کرتے ہوئے فدائن رمضان کا متعلق کر لیا ہے بے حسان و اے مقفرت کمدر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقبل اللہ الحمدللہ مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پر جہاں پر کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں اس سلح الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت چار بوریاں تھی اب الحمدللہ گیارہ بوریاں ہو گئی ہیں مدینہ منورہ کے مقامات ہیں سید الشہدہ کے مزار کے پاس سید الشہدہ کے پاس پہاڑی ہے پہاڑی کی طرف اور مسجد قبلتین گارہ سیدہ باب الاسلام کے کبرے پہ مسجد قبا مسجد قبلتین مسجد بلال کبوتر چوک اور جنت البقی کے مقام کے پاس ہم جو ہے وہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں انڈینوں لوگ ڈان کی صورتحال ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ظاہرنگ بھی نہیں آتے تو الحمدللہ ہم نے یہ سسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ سو جل ہم مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پر جہاں جہاں کبوتر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر زیادہ طرح میں جہاں کبوتر جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تو اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ کبوتر کو دانہ ڈالنا اس حوالے سے بہر سواب کا کام ہے ہر طرح جگر والی میں عجر ہے حدیث بلگ میں جن میں جان ہے جن جانور میں جانتا ہوتی ہے جن بھی جانور کو ہم چھلاتے ہیں تو یہ کبوتروں کو بکریوں کو گائیوں کو سواب کا کام ہے یہ اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو باہر بلیاں ہیں یا کتے ہیں یا جان ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے لیکن کچھ کہتے ہیں ان کی بجائے انسانوں کو دیا جائے ان کو تو ملی جائے گا تو کیا مطلب ایسی کیفیات میں جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اسی طرح ایک اور میسیجز چل رہے ہیں کہ جو جانوروں کا کام کرتے تھے صدر میں پوری مارکٹ ہے پرندوں وغیرہ کی تو وہاں بھی چونکہ پنجرے وغیرہ میں جانور موجود ہیں اور اب لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے تو یہ بھی کہ جانے دیا جائے ان کے مالکان یا دوسرے لوگوں کو تاکے جا کے ان کو بھی دانہ پانی ڈال دیں اللہ اللہ بیسے جو آزاد ملی ہیں کتے بھوم رہے ہوتے ہیں ان کو تو ملی جاتا ہوگا پرندہ صبح بھوکا اڑتا ہے پیٹ بر کے لوٹتا ہے یہ درخت اور ادر ادر یہ اپنا گزا کچھرا کنیوں پر تلاش کر لیتے ہیں جانور جویں بندوں کو ضرورت ہے اور یہ اپنے بڑی عجیب بات بتا ہی واقعی کہ یہ تو جانور جہاں بکتے ہیں لاک ڈاون کے وجہ سے جانور پنجروں میں رہ گئے اور بیچارے وہ بیچنے والے گھروں کو چلے گئے ان کو دانہ کون ڈالے گا یہ تو اس میں تو میرا خیال ہے بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہوگا بہت سارے بیچارے بھوک سے تڑپ تڑپ کر ہو سکتا ہے مر بھی گئے ہوں گے پیاس بھوک جانور کو تو کھانا زیادہ چاہیے تو یہ تو واقعی ہے انتظامیہ کو اس پر فوری طور پر اخدام کرنا چاہیے جن جن کے جانوروں کی مارکیٹ ہیں بازار ہیں تو وہاں ان کو اتنا وقت دینا چاہیے کہ یہ اپنے جانوروں کو دانہ ڈال سکیں پورے دن کا اسٹاک وہ کر دیں پھر دوسرے دن آئے تو اسٹاک کر دیں اس طرح کوئی ایسا سسٹم انتظامیہ کو بنانا چاہیے ورنہ آخرت میں پکڑ ہوگی یہ تھا نہیں کہ خالی کرونا وارث کی وجہ سے سارا شریعت کا مطلب قتل عام کر دیا جائے اسلام کے قوانین اپنے ہی جگہ پر کھڑے ہوئے جہاں جہاں شریعت نے اجازت دیا وہاں کرونا وارث کی وجہ سے مہتیاتی تدابیر کریں گے اب اس کا عمل دے یہ دوڑے کہ جانوروں کو بھی گھٹ گھٹ کے مر نے دیا جائے یہ سب انتظامیہ کی سمیداری بنتی ہے ان کو اس پر غور کرنا ہے اب تک جو گناہ ہوئے اسے توبہ بھی کرنی ہوگی سلوہ اشارت فرمائے کہ مچھلیوں کو آٹا وغیرہ ڈالنے جاتے ہیں سمندر میں کشتیوں میں بھی جاتے ہیں اسی طرح بعض اوقات گھر کی چھت پر جو چیل کبوں کے لیے وہ ہمارے چیچڑے کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو یہ افضل ہے یہ زیادہ نیکی ہے یا انہی پیسوں سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیے جائے مسلمان کو انسان کو کھلا دیے جائے سمندر میں آٹا ڈالنا اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے یہ مچھلیوں کے پیٹ میں جاتا بھی نہیں ہوا اور مچھلیاں آٹا کھاتی ہیں اس کا کوئی کنفرمیشن بھی کون کرے گا یہ پانی میں بھی جاتا ہوگا مچھلیاں کائی کھاتی ہیں بعض صورتوں میں روٹیاں بھی کھا رہی ہوتی ہیں کھا لی ہوں آٹا تو بے جاتا ہوگا میرا خیال ہے ضائع بہت ہوتا ہوگا رائی ہے کہ حضور آٹا ڈالتے تو مچھلیاں آتی تو ہے اوپر اچھا اصل وہ چھپ کے لیے نا وہ پروں والے کیڑے بگر اکھا رہی کھاتی ہے اب روی کا پوچھا بنا کر اگر دیوار پر ماریں گے نا چھپ کے لیے آئے گی اس پر یہ سمجھیں گی میرا شکار آیا ہے بعض وہاں دیئے کہ اگر یہ حریص ہوگی نا اور لپک کے اس کو روی کے اس کو گالے کو لے لے گی اپنا شکار سمجھ کر یہاں اس کے اٹکے گا وہ گرے گی اس لیے مچھلی اپنے خوراک سمجھ کر رو سکتا ہے لپکتی ہو کھاتی بھی ہو لیکن ضائع بہت ہوتا ہوگا پانی میں ایسی چیزیں ڈالنے سے باقی چیل کبووں کو جو یہ چھچڑے لٹاتے ہیں اس سے تو حالہ حضرت نے منع فرمایا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی اللہ تعالی علی محمد چیچڑے نہیں بلکہ پیپڑے لٹاتے ہیں چیچڑے چیل کبووں کو پیپڑے کے آپ پیپڑے اس کو دیتے ہیں چیچڑے تو وہ کہتے ہیں بلی کے خوابے دیتے ہیں بلی ہے بلی ہے عام طور پر یہ پیپڑے یا کوئی یہ بابا جی لوگ بتاتے ہوں گے پیٹو چودہ پیٹو پیٹو پیٹا جو ہے پیٹا اور چیز ہے پیپڑا اور چیز ہے پیٹے میں پیپڑا جو ہے نا پیٹا یہ پیپڑا پیٹا کا جیوس ہے اس کا کلے جی دل تلی یہ سب مل کر وہ پیٹا کے لاتے ہیں وہ نرگوٹا پائپ کے ساتھ وہ چیزیں ملتی ہیں یہ پائپ کھانے کا ہوتا ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے لیکن بتا نہیں کیوں پھینک دیا جاتا ہے یہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ اسی اسی آئٹم کھانے یا کھلانے کے حوالے سے تجاویز دیتے رہتے جو عموماً لوگ گھروں میں نہیں کھاتے یا پھینک دیتے ہیں تو اس کی کو خاص ہو جائے یا ہمیں اس کے ٹیسٹ کا پتا نہیں ہے یا کیا ہے اس میں پرابلم ٹیسٹ کا پتا نہیں ہے یہی کہنے سکتے ہیں کھانے کی چیزیں اللہ کی نعمت ہیں آپ کو یاد ہوگا شاید کسی موقع پر وہ ہمارے ہاں کوئی جانور زبا ہوا ہوگا اور گوش فروش نے وہ پھینک دیا وہ جو گھیزہ کی نالی ہے لال لال ہوتی ہے جنے کہا یہ تو کھائی جاتی ہے میں نے بولا آپ لوگ پھینکتے ہیں اس کو جب بولا نہیں یہ خود نہیں پھینکتے یہ اس کا کیا کرتے ہیں یہ ایسی چیزوں کو قیمے میں ملا دیتے ہیں یہ ملاوٹ کہلائے گی کیونکہ اس پر گوش کا اطلاق نہیں ہوتا یہ بتانا پڑے گا کہ اس میں یہ چیز ڈالی ہے بہت ساری یعنی بہت ساری یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں حلال جانور میں جن کا کھانا حلال ہے لذیذ بھی ہوتی ہے لیکن یہ اچھ کیل اس کو پھینک دیا جاتا ہے خود بیچنے والے جو گوش فروشن کہ بعض چیزوں ان کو بھی نہیں بتا ہوتا کہ یہ کھائی جاتی ہے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ جن چیزوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید آج کے اس دور میں اگر کوئی خریداری کے لیے بھی جاتا ہے گوشت وغیرہ مارکٹ میں تو شاید ان چیزوں کی خریداری کے تعلق سے بھی ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی خریدی جا سکتی ہیں لی جا سکتی ہیں گھر میں پکائی جا سکتی ہیں یا یہ بھی شاید کہا جا سکتا ہے کہ آج کل گھر میں عورتوں کو بھی ان چیزوں کے کھانے اور پکانے کا شاید تجربہ نہیں ہے کیا فرما تھے آپ ہاں نہیں پتا نہیں ہے اب جیسے بڑے جانور کی پوچھ پکرید میں پھینک دیتے نا اچھا عام دنوں میں یہ وزن سے بیچتے عام دنوں میں نہیں پھینکتے اب وہ سستی کی وجہ سے کھال چھلنی پڑتی ہے نا تو عوام کو پتا نہیں ہے تو بچارے عوام کو پتا نہیں ہے اس لئے عوام کی لاعلمی سے یہ گوشت فروشوں کے فائدہ اٹھا کر یہ لاکھورویا گوشت جاہ کرتے ہیں بکرید میں بلے کروڑ روپے گا یہ ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے گوشت فروشوں کے جو چیز کھائی جاتی ہے جس کا عورف ہے کھانے پر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دینا چاہیے اس میں گوشت میں تو یہ تقسیم ہو جائے گا پکایا بھی جا سکتا ہے پوچ کا گوشت پکایا بھی جاتا ہے بکتا ہے گوشت میں ڈلتا تو پکایا کوئی نہیں جائے گا کھایا کوئی نہیں بلکہ اس کا گوشت تو لذیذ ہوتا ہے نام سے ٹھیک ہے مطلب آپ کو یوں یوں ہوتا موہ بناتے ہیں پوچ بھی تا اسی جانور کے جس کے کباب سمجھے کھاتے ہیں پیصل ہم لوگ تھے غریب لوگ تھے وہ تو ترہ ترہ کی چیزیں کھائی بھی ہیں سسسی سسسی چیزیں یا وہ چیزیں جو جیسے کہ وہ ترک کر دی جاتی ہیں بغیر بتائے کھلا دیں تو کھا لیتے ہیں کون جی بغیر بتائے کھلا دیں تو بغیر بتائے کھلا دیں تو پھر سب کھا لیتے ہیں بہت کچھ کھا لیتے ہیں برابہ آپ صحیح فرما رہے ہیں نفسیاتی اثر اوٹ کے ایک بار آپ جگہ ایک جگہ ہم گئے تو اوٹ کا گوشت تھا نا تو وہ کھا لیا نا سب میں بہت اچھا پھر بعد میں انہوں نے بتایا پہلے تو بتانا تھا تو پتا نہیں ہوتا تو سب ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے پتا چلنے کے بعد ہر کسی کو پھر کوئی نہ حالانکہ اوٹ کا گوشت تو خیر سنت بھی ہے لیکن اگر بتائیں گھر والوں کو تو پھر نہیں کھاتے یہ ناریاں جو اوٹلوں میں مزے لے لے کر کھاتے کیا ہوتا ہے بکرے کی تڑی ہوتی ہے بلکل ریٹائر ڈھنڈے جو ہوتے ہیں یہ ریٹائر بیل کو لگے جب کسی کام کے نہیں ہوتے اس کی اور یہ اوٹ کی بھینس جو دودھ دینا چھوڑ دے وغیرہ ان بڑے جانوروں کی ناریاں اوٹلوں میں بکتی ہیں سنا ہے اللہ بہتر جانے سمجھ میں بھی آتا ہے ظاہر ہے کہ جوان بکرے کی تو کون کھلا گا ناری مسالے وغیرہ ڈال کر وہ اچھی طرح گھلاتے ہیں لوگ رات بھر اس کو لکھتے ہیں پکاتے رہتے ہیں سوڈا مارتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں تو یہ سا ہو وہ بنا دیتے ہیں کہ آدمی مطلب وہ انگلی کھا جائے یہ موہر ہے رہیترہ لسیز بنا دیتے ہیں اوٹ کا گوشت بھی حلال ہے بھوڑے بیل کا گوشت بھی حلال ہے بھینس کا بھی گوشت تو حلال ہے لیکن بندے کو بول دونا کہ یہ اوٹ کا ہے یا بھوڑی بھینس کا ہے تو بھر نہیں جائیں گے دکان فیل ہو جائیں گے ازانوں کی آوازانا شروع ہو گئی ہے دس بج گئے پورے دس بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ بھی ازان کہی جائے گی اور ازان کے اختتام کے بعد دعا بھی ہوتی ہے ہم دعا پر آمین بھی کہیں گے اللہ نے چاہا اور اس کے بعد ازان بھی دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الیلاغ الا اللہ اشہدو ان لا الیلاغ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اللہ اکبر ہی آلالصلاة ہی آلالصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیگر آفات و بلیات سے ہم کو محفوظ فرما جو مریض ہیں وہ شفایاب ہوں جو اس مرض میں مسلمان فوت ہوئے ان کی بے حساب مغفرت ہو سوگواروں کو صبر عطا فرما آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلات و السلام علیک یا نبی اللہ و علی آلیک و صحابیک یا نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیک یا رسول اللہ و علی آلیک و صحابیک یا حبیب اللہ الصلات و السلام علیک یا نبی اللہ و علی آلیک و صحابیک یا نور اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد و لا الہ الا اللہ اشہد و لا الہ الا اللہ اشہد و ان محمد رسول اللہ اشہد وان محمد رسول اللہ حیعی علی الصلاح حیعی علی الصلاح حیعی علی الفلاح حیعی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکہ وصحبہ بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وبلدی و اہلی و مالی اللہم اعفنی فی بدنی اللہم اعفنی فی سمعی اللہم اعفنی فی بسری لا الہ الا انت رب کریم کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرما تمام مسلمانوں کی خیر فرما صل اللہ تعالی محمد وعالی صل وعلا لحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ اللہ اعفنی فی بسری اللہ اعفنی فی بسری اشهد وان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاح حی على الصلاح حی على الفلاح حی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پیارے بابا جان میرا نام محمد زینہ تاری ہے اور میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں پیارے بابا جان آپ ہفتہ وار مندی مذاکرہ میں بعد مندی مذاکرہ ہونے والی دعا میں عیسیٰ لیسواب کے موقع پر دیگر آشکان رسول کے ساتھ ساتھ تین عراقین شورا حاجی زمزم حاجی مشتاق اور حاجی فروغ کے نام لے کر دعا فرماتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ میرے والے دین اور پورے گھرانے کے لیے بحساب مقفلت کی دعا فرما دیجئے اللہ سارے گھرانے کی بحساب مقفلت فرمائے ہماری بھی یہ تین عراقین شورا تین ہی تو ہمارا عراقین شورا فوتو ہیں ایک تو نگران حاجی مشتاق نگران شورا تھے دو مفتی فاروق اور حاجی مشتاق اور حاجی زمزم یہ شورا پر رہتے ہوئے جن کا انتقال ہوئے ہیں شورا کے رکنت تھے شورا میں تھے اور رسالت میں جن کا انتقال ہوئے ہیں ورنہ یوں تو دعوت اسلامی والے تو ظاہر ہے کہ روزانہ ان کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ان کا انتقال ہوتا ہوگا اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے اللہ سب مسلمانوں کی بیسہ مغفرت فرماتا مگر آپ ایک چبلہ اور کہتے ہیں تمام مرہومہ و مرہومین مبلغین دعوت اسلامی ہے یہاں جی ہیں یہ بھی کہتا ہوں آپ یہ بھی کہتے ہیں یعنی سب کو آپ لے لیتے ہیں مبلغات مبلغین مرہومین مرہومین تو جو بھی اسلامی بہنے یہ بھی دیکھیں ہمارے لیے ایک یوں سمجھیں کہ بہت اچھی علامت ہے مدلہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم دعوت اسلامی کے مبلغ ہوں اور مدنی کام کر رہے ہوں مبلغی مبلغات جو بھی ہیں کہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو یوں ہمارے لیے اتنا ہزاروں لاکھوں کے درمیان میں عصال سواب ہونے کی امید ہے تو یہ ضرور ہونا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ جو دعا ہے نا حمیل سنت کی مدنی وزاکرے میں عصال سواب کی جن کو یہ عصال ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایک کا جگہ پر بھی اپنے آپ کو آدمی لے آئے کہ یہ جو کیونکہ پہلے تو امید ہے تو فرماتے ہیں اب تک جو میرے نامہ میں نیکیاں ہیں پھر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مجھے اپنی نیکیاں عصال کر رہے ہیں یعنی جو امید ہے سن کو نیکیاں دنیا میں نہ جانا ہے لاکھ ہو لاکھ ہو ستا ہے اسلام پر اسلام بہنے اس وقت یہ نیت کرتے ہوں یا کہتے ہوں کہ میں نے بھی میری جو اب تک کی جو نیکیاں مجھے سن کو عصال کر ابھی ساری نیکیاں ایک وقت میں جمع ہوئیں اور یہ جو نیکیاں جمع ہوئیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے شایعہ نشان ہمیں نصیب ہو یہ ہم دعا کرتے ہیں پھر سرکر کے سدکے تو فیل یہ ثواب جن جن کو عصال ہو رہا ہے ان کے جن کے ذکر ہو رہے ہیں ہم جہاں پر خود کو ہم کر سکتے ہیں کہ یار میں بھی کہیں ایک کا جگہ پر آ جاؤں جس کو اتنا سارا حصال سواب ہوتا ہو تو یقین مانیں یہ تو خود کتنا جمع ہو کر ہمیں مل رہے گا ہم نے تو اتنا دیا اگر ہے بھی اور غیابی لیکن ملتا کتنا سارا ہوگا یار یہ اللہ کری اچھی نیت کرنے کہ ہمیں سعادت نصیب ہو جائے یہ بہت صبر دس اپرچنیٹی ہے ہماری مدنی مذاکرے میں جب یہ اس سالے سواب ہو رہا ہوتا ہے تو جی کول دیں میرا نام امینہ تاریہ ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں باپا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو دس بجے اعزان ہوتی ہے کیا بچے بھی اس کا جواب دے سکیں گے آپ بچے جواب بھی دے سکتے ہیں بچے اعزان بھی دے سکتے ہیں چار پانچ سال کی بچی بھی اعزان دے سکتی ہے صلو اللہ الحبیب اچھا اس وقت جو پریشانیاں وغیرہ جو باپا ہیں اس میں بیماری تنگ دستی ناداری وغیرہ کے معاملات بھی ہیں تو امید سنت کے ایک پرچہ ہے فضائر آفات اور بیس روحانی علاج یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ پرچہ آپ اس کو حاصل کرتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گا فضائل آفات یعنی آفتوں کے فضائل اور بیس روحانی علاج اس میں ایک میں آپ کو روحانی علاج بتانے جا رہا ہوں الحمدلہ میرے سنت کی یہ عطا کردہ ہے کہ یا رزاقو یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یاد کرلیں یا رزاقو جی کہلیں یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو میں ایک بار پھر دورہ دیتا ہوں یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو دورہ لیں یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام و یا رزاقو یا رحمانو یا رحیم و یا سلام ایک سو یارہ بار ون ہنڈریڈ ان ٹوئل ٹائم ایک سو سوری ایک سو بارہ بار ون ہنڈریڈ ان ٹوئل ٹائم ایک سو بارہ بار یہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی بیماری تنگ دستی اور ناداری سنجات حاصل ہوگی بیماری تنگ دستی اور ناداری ناداری کا کیا آسان اردو ترجمہ گربت تو ناداری تنگ دستی اور بیماری ان تینوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی یا یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو ون ہنڈریڈ ان ٹوئل ٹائم ایک سو بارہ بار پڑھنا ہے اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہ کی رحمت سے بیماری تنگ دستی اور ناداری سے نجات ملے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی اللہ علام محمد جی بابا جلی آپ سویل برکاتی آج ماشاءاللہ حسین آباد تے بلڈ کے ان جو بھیجوڑی ہو ان میں خونڈین میں کامیاب تھی آئیں اللہ تعالی آئیں گے جزائے خیرتہ پرنایا جو پوری قوم کے آئیں ان طرح مائل کریا بابا آئیں گے یاد دلوں کے ککری کروں جو آخری اجتماع ہو ان میں آئیں گے خواہش ہوئی کہ آئیں پورے اجتماع جو نظام کرو الحمدللہ ان ٹھیں دے بکے بھی سعادت مری ہوئی کہ آئیں بھی آئیں جے ساتھ پورے اجتماع جو ہے زیارت کریا ہوا ان میں آئیں بھی آئیں جے ساتھ ہوئے جی ان ٹھیں دے آئیں جی پوری اجتماع آئیں جے نظر بھی آج پوری قوم میں پوری امت مسلم آمدھے بھی آ جائیں گی انہی طریقے سے نظر کرم آئے کہ پوری قوم جو ہے نا الحمدللہ جزا خیر عطا فرمائے مجھے لائے مجھے فیملی لائے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی مطر استقابت نے مدینہ شریف جی بات حاضر نصیب فرمائے جزا اللہ و خیرہ آمین سوال بھائی آئیں توانا بزرگی اچھی ویار آمین 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 انہی کے باپا ککڑی گرون آئیں آپ ساری باتیں مہمنی میں کر رہے ہیں باقیوں کو کیسے سمجھائیں گی آپ کو داغی آپ سمجھا دو باقیوں کا دو یہ جب نیا نیا مدنی محول میں آجی عبدالعبیب یہ ہمارے سیئر اسلامی بھائیوں میں تھے بالکل میں جانتا ہوں بلکہ پچھلے دن ان کے گھر بھی گیا تھا الحمدللہ اور ان سب نے ماشاءاللہ مدرسط المدینہ پڑھنے کی نیت کی اور شروع بھی کر دیا ماشاءاللہ اس کی کارکردگی بھی دی تھی مدرسط المدینہ نے جو کراچی کے اہم زمدار کا مشورہ کیا تھا سوہل بھائی اس میں شامل تھے عبدالعبیب نہیں میرے ہل میں نہیں ہے سوہل آنے باروں میں ناڈیڈیو آئیں ہی اتروں ذکر خیر تھیو ہے پچھاچی دعو درستانوی سبحانہ سماجی کم اگر کرو تا سماجی کم لے کوئی دعوتیں زین میں رکاوٹ ضروری دوری رکاوٹ پر اجتماع میں چنوائی چھو آئیں دبل واروں کے لگ لگے لا رہنا ہونا اجتماع میں چھو مدنی مذاکرے میں چھو مدنی کافلے میں سفر کرو علاقہ دورے میں نیکی کے دعوت لا نکرو مدنی کم کریا کرو بالے گانیو مدرسط المدینہ جی ماشاءاللہ جی حج عبدالعبیب خوش قبری سنایا مدنہ مدنہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے مطلب آپ نے فرمایا یا آپ نے کہا تو بعض وقت دیکھا گیا عظیمت رانج جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح بعض وقت تو کہتے ہیں کہ جی آپ فرمائیں جی آپ نے فرمایا یا پھر جی آپ کہیں جی آپ نے کیا کہا تو آپ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا لفظ جو ہے بہترین ہے بیسٹ ہے کس لفظ کا ہم جو ہے گفتگو کے دعا انتحد کریں فرمایا یا کہا جو قابل تعظیم ہو اس شخص کو تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا اسے علم آذرات وغیرہ عام طور پر ایک عام مسلمان بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں شریعت کے پابند ہوتے ہیں بظاہر کوئی ان کا جرم نظر نہیں آ رہا ہوتا ہم تو اس نے ذن نہیں رکھیں گے نا ان کو بھی فرمایا کہنے میں اچھا اچھا لگتا ہے اب آج کل تو خیر وہ ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے نا آپ جیسے کہ تشیب لائیے تشیب رکھئے اس میں اپنے موں سے بولتے ہیں میں تشیب لائیا میں تشیب لائیا ہوں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ یہ نہیں بولنا چاہیے حاضر ہوا ہوں خود افرم موں سے یہ الفاظ آجزی کے تشیب لائیے بڑا بول ہے یہ دوسرا بولے گا یہ تاریف ہے اپنے موں میں ہمی ٹھو والا انداز ہے میرا خیال اپنے آپ کو تشریف والا جو ہے اس کو معنی نہیں جیسے محصہ کا میں نے آپ کو دیکھا ہے اچھا آپ لاہور سے تشریف لائیں اب جب آپ نے کہنا تشریف لائیں تو ان کو یہ ہوئی کہ آنے کو تشریف لانا بولتا ہے ان کو سمجھ نہیں پڑتی تو یہ یہ کہتا جی دی میں لاہور سے تشریف لائیا ہوں تو یہ یہ تو یوں کو اپنے کو فائدہ ہوتا ہوگا یہ بھی ہوتا ہوگا ان کو نہیں ہمام کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی رجا آپ نے کہا کہ میں میں نے عرص کیا تو ان کو یوں لگتا ہوگا کہ یہ عرص کا الفظ بولنا جائے تو یہ بھی کہتے ہوگا کہ وہ جو بھی آپ نے تھوڑی دے پہلے عرص کیا نا کبھی کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے عرص کیا تھا آپ ابھی عرص کر رہے تھے رجا ابھی بھی یہ میں ابھی بھی نہیں پڑھ لے پڑھتا ابھی بھی دیکھ لیں دنیا یہ دھولوں کیا بات کر رہے ہیں عرص نے تشریف نے یہ فرمایا یہ کیوں کیا مسئلہ ہے اس میں تشریف تشریف ہر ذرد فرمایا فرمایا ہے سب اپنی بھی جگہ پر ہیں یہ کیوں یہ کوئی موضوع ہے آپ ہم نے بات کرنے کا آپ تجھلا نہیں کرتے یہ کہ کہا اور فرمایا یہ معنی ایک ہی ہے بھائی ایک ریسپیکٹ والا لفظ ہے احترام والا ایک سادہ ہے موقع کی مناسب سے کہا اور فرمایا لفظ استعمال ہوتا ہے بیٹھئے تشریف رکھئے بیٹ بیٹھ جا بیٹھو تشریف رکھئے بیٹ جائیں بیٹ جائیں بیٹ جائیں سے بھی زیادہ بیٹ جائیے میں تشریف رکھتا ہوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں تشریف رکھتا ہوں یہ کہہ سکتے ہیں بلگ opportun آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے آپ کہہ دیں میں اپنا موزہ نہیں کہتا کہ میں تشریف رکھتا ہوں اللہ اللہ اچھا یہ میں نے جب بھی وظیفہ بتایا تھا یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو ایک چیز رہ گئی تھی یہ سات روز تک ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے سات روز تک سات دنوں تک ہر نماز کے بعد ایک سو بارہ بار پڑھنا ہے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو اس کے بعد دعا کرنی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ صل اللہ تعالی علیہ اس میں یہ کوشش یہ کیجئے جیسے یا سلامو یہ مجہول طریقہ ہے پیش جو پڑھا اس کا بہتر طریقہ یہ کہ معروف طریقہ پڑھا جائے یا سلامو یا رزاقو یا رحیمو یا رزاقو یا رحیمو یا سلامو لیکن اس میں تھوڑا احتیاط کرنی پڑھ گی زیادہ اگر کھینچے گے تو پھر واو مددہ ہو جائے گا تھوڑا یا رزاقو یا رحیمو یا رحیمو یا سلامو یہ بہتر طریقہ ہے ماشاءاللہ جی اس کی مشک کہہ لے جو نا یا اس کو سننا اس کا تلافظ تو اپنے نا مدنی قائدہ اپلیکیشن جو کہ آئی اوئس پہ بھی ہے اور انڈرویڈ پہ بھی ہے تو اس میں جو نا وہ باز عبر با نون پیش نون تو یہ اس میں سمجھ پڑھ جائے گی کہ کہاں مددہ ہے اور کہاں مددہ نہیں ہے صلو علیہ صلو اللہ تعالی علیہ صلو اللہ تعالی علیہ میں وزیر حسین قادری التاریح حرص کر رہا ہوں دو دن سے بابا جان آپ نے میرا تذکیرہ فرمایا میں مدنی چینل ہی دیکھ رہا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی جیسا کہ آپ نے فرمایا فیضان سنت کا پہلا باپ فیضان اتھکاب آپ نے میرے گھر پر تحریر فرمایا وہ میرا قرائے کا مکان تھا اور بچوں کو میں نے ان کی نانی کے گھر بھیج دیا تھا تقریباً ایک ماہ آپ نے قیام فرمایا اس کے بعد مجھے آپ نے چل مدینہ اور بغداد شریف کی حاضری رجب شریف میں کروائی چودہ سو چھے ہجرے پیارے بابا جان بے حساب بکشش اور مقفرت کی دعا فرما دیجئے میرے دل بچوں حسرت اور نہیں سوڑیا تیری مرضی میرے میرے تھے کوئی زور نہیں قرآنی یاد تضا ہوئی ماشاءاللہ چودہ سو چھے چودہ سو ایک میں غالباً دعوت اسلامی کا شاید مدنی کام کا وہ سلسلہ چلا ہے چودہ سو ایک میں اور یہ چودہ سو چھے تو تین چار سال کے بعد ہی سلو سید حضیر شاہ صاحب ہے نا یہ تو میری دعوت اسلامی بننے سے پہلے ملاقات ہماری تھی ٹھیک پھر جب دعوت اسلامی بنی دعوت اسلامی کا پہلا اجتما گلزارہ بھی مسجد میں ہوا کراچی کی تو اس اجتما میں یہ تشبلائے تھے اور شیوڑ تھے روان انہوں نے مطلب مہین داڑی رکھی جو اب تک الحمدللہ ہے اور ہماری اور جیدہ دوستی ہوگی پھر ادھر ادھر جگہ جگہ ہم ان لوگ جاتے تھے الحمدلللہ مطلب یہ کہ ان کے گھر میں رہو اب احتکاف کا باب ان کے گھر پہ لکھنا مجھے یاد نہیں ہے ان کے گھر پہ یہ تہریری کام کی سسلے میں رہا ہوں ایک مہینہ انہوں نے یاد رکھا ہے مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے رہا ہوں اور یہ روز لاتے دے کھانا میرے لئے دو ٹائم اور وہاں ایک کلام ہم بڑے شوق سے سنتے تھے کاری زبید رسول صاحب کا جو اب بچارے فوت ہو گئے ہیں ایکسیننٹ میں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے یہ کلام بہت درد اور سوس کے ساتھ پڑا ہے انہوں نے قاری صاحب نے اللہ ان کو غریقے رحمت خرید آمین آمین بڑا مدینے کا شوق پیدا ہوا اور پھر یہ کہ مدینے شریف اور بغداد شریف کے حاضری یہ سید صاحب کی عجزی ہے میں کیا لے جاؤں گا میری کیا ہمت ہے مدینہ بھی ان کا ہے بغداد بھی ان کا ہے انہوں نے مجھے ساتھ رکھا تھا یہ کہہ سکتا ہوں ان کی ان کی کرم نوازی ہے الحمدللہ تو ہم نے یوں بغداد شریف اور یہ آپ پرانے واقعات بولتے ہو نا ان کے پاس تو پوری فیکٹری ہوگی ہم اتنا ساتھ رہیں پرانے واقعات کی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی اس دلوں کی راحت کبالا جو ہمارا جو پرام چل رہا ہے اس کا میں ایک تو فائدہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید گھر پہ بیٹھے کیونکہ ابھی کئی ایسے آپ کے پرانے پرانے اسلامی بھائی اور ساتھی ہوں گے جو نورملی گھر پہ شاید ٹی وی دیکھنا ہے مدنی چینہ دیکھنا ہے موقع نہیں ملتا ہوگا مگر ان دنوں میں وہ بھی مدنی چینہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو میری تو ان سب کو دعوت ہے جس طرح جسے سویل برکاتی صاحب آئے اس سے پہلے بھی چندے کولے ہمیں آئیں اور ابھی جیسے آج ہم نے وزیر حسین شاہ صاحب کی زیارت کی وزیر حسین شاہ صاحب کی زیارت کی تو اب یہ کہ اس طرح آپ بھی اگر کوئی ایسے دیکھ سن رہے ہیں تو کوئی نہیں آپ ہمارے یہ کول نمبر ہے آپ اپنی پرانے یادیں ہمیلے سنت کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تازہ کر سکتے ہیں یہ کر لیں لیکن اب اس میں دیکھیں ہر کول چل جائے یہ بھی ضرور نہیں ہوتا آپ پھر وہ ناراضبت ہو نہ کیا ہمارے کول کی بات وقت چلا نہیں سکتے آواز صحیح نہیں ہوتی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ٹیکنیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ پرانے یادیں تازہ ہوتی ہیں اور سکھنے کو ملتا ہے کیونکہ نارملی جو باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان میں اچھی اور نیکی اور بھلے کی باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر تو یہی ہمارے سامنے آیا ہے اور دیکھنے سننے والوں کو بھی ہمارے بچوں کے لئے بھی ہمارے لئے بھی اس میں بہت سارا ہمیں سرمایہ ملنا ہوتا ہے اور ایک نیا یہ سمجھیں ایک خوبصورت سا نیا فلیور ہے اس سلسلے کا جو الحمدللہ لوگوں کو گھر بیٹے مل رہا ہوتا ہے جی یہ ابھی ابھی آئی ہے آزان پہ یہ نواز پڑھے جا رہا ہے ماشاءاللہ بچے ہیں بچے حسندہ آپ دن میں آزانیں دیے جا رہا ہوتا ہے جب دیکھو میں کئی بار اس کے آزان سنیئے ماشاءاللہ ہمیں صحیح جھکنا نصب کرے ہمارا دل جھک جائے حضور یہ بھی تو وذبی گھرانوں کا ہی شیوہ ہے جن کے گھروں میں اس طرح آزانیں اور سجدیں چلیں پوری نہیں کر پاتے لیکن کر رہے ہیں کئی گھروں میں تو یہ بھی نہیں ہوتا بچے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں گانے گنگر آ رہے ہوتے تو یہ سبندہ چاہیے کہ چلیں جیسا بھی یہ وہ بچہ کوشش تو کر رہا ہے نماز پڑھنے کی مدینہ مدینہ پیارا لگتا بچے گانداز ہمیں اپنے گھر میں اس طرح جھکتے ہوئے دیکھتا ہوگا نا اپنے گھر والوں کو کچھ اور بھی تو کر سکتا تھا آزان سنکہ کچھ اور بھی تو انداز کر سکتا تھا اس نے یوں ہاتھ باندھا یوں ہاتھ باندھا یا یوں صدی کی صورت پر لیڈ گیا تو گھر میں یہ اپنے بڑوں کو یا گھر والوں کو نماز پڑھتا سجدہ کرتا دیکھتا ہوگا تو اس نے اس دو چار چیزیں ہم کو کر کے دکھائی نہیں یہ گویا کہ دعوت بتا رہا ہم کو کہ ہمارے گھر کا ماحول ہے یہ ماشاء اللہ اللہ برکتہ اللہ برکتہ ان کے اببو کو بارہ مہینے سفر کر لینا چاہیے اب بارہ سر کون بڑھیا ہوگا تذکرے ہو رہے ہیں فضائل بیان ہو رہے ہیں سکتا پیغام دے دیں کچھ بھی نہیں کہتا ابھی تک تو ہم کئی ایسی باتیں جو ہم نے کہی ہو ہم کو پیغامات آ بھی گئے چلیں دلوں کی رہت کا آغاز مدینہ مدینہ تھا سچ میں دلوں کو رہت ملی روزانہ میرے سنت کو مدنی چینل پر دیکھتے دیکھنے اور سننے سے رہت نصیب ہوتی ہے دعا فرما دے کہ آخرت میں بھی رہت نصیب اور جزاک اللہ خیر ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمیرین صلیب سے سوال عرب یہ ہے کہ سنائے کہ آپ جھوٹ کتابہ کریں کتابی تیری پر ماریں وہ کب تک منظر عام پر آ جائے گی عرض دار محمد نیمت تاریخ جی دعا فرمائیں اللہ زندگی میں برکت دے ہمت بھی دے آمین آمین وقت میں برکت دے آمین سلسلہ دلوں کی راحت ماشاءاللہ سو جل بہت اچھا ہے شیخ صلیقت امیر احل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح آپ نے اجتماعی دعا کروائی تھی پندرہ مارچ کو اگر اسی طرح اجتماعی توبہ کی اگر ترقیب ہو جائے اعلان کے ساتھ تو مدینہ مدینہ روز تو ہوتی ہے اجتماعی توبہ اچھا اب اجتماعی دعا اور توبہ تو اب یہ ارشاد پرمائے کیا دعا میں توبہ موجود ہے توبہ میں اصل وہ جو میں نے گناہ کیا اس سے رجوع کرنا ہوتا ہے اور یہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ میرے گناہوں کو معاف فرما آئندہ نہیں کروں گا اس کا عہد نہیں ہوتا ان مانو کر جو توبہ کے ارکان ہیں وہ اس میں دعا میں ہم جو دعا مانگتے اس میں شاملت ہوتے نہیں ہیں میں یہ اپنی موٹی سمجھ کے مطابق ارز کر رہا ہوں گناہ کا اطراف توبہ میں یہ گناہ کا اطراف اس کا تشکرہ پھر یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ پکہ اہد یہ توبہ کے تین ارکان ہیں میں گناہ کہ میں نے یہ گناہ کیا یہ تسلیم کرنا اعتراف قبول کرنا میں گناہ کیا اب اس کا تذکرہ کر کے اس سے رجوع کرے واپس لے اس کو اور یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا اس کا عزم کرے پکہ وعدہ کرے جب ہی توبہ قبول ہوتی یہ توبہ کے یہ شرائط ہیں اب یہ اس دعا میں ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے البتہ اجتماعی توبہ مطلقا تو ہوتی رہتی ہے بھئے عد سے پہلے توبہ کرتا ہوں میں کر کے جو کہلواتے ہیں یہ تو توبہ ہے اجتماعی توبہ ہوئی نو اور کس انداز میں اجتماعی توبہ کروائی جائے کل بھی ہم نے کی آج بھی کر لیتے ہیں میں امیل سنت سے ارز کرتا ہوں کہ ہم تمامی اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کر لیں امیل سنت کہے مرید ہوتا ہوں میں تو کہے تعلیب ہوتا ہوں تو امیل سنت کفیس بھی جاری ہو جائے گا اور آپ کے پیر صاحب آپ کے پیر صاحب بھی رہیں گے اور امیل سنت غصے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے کم مرید بناتے ہیں کہ جو امیل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غصے پاک کا بھی مرید بن جاتا ہے تو غصے پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے حقصت نہیں ہوگا اور توبہ کی تو برکتیں برکتیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے گناہ اسے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہم میلے سنت حرص کرتا ہم سب کو توبہ بھی کرائیں اور بیعت بھی کرواتے ہیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و صحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ توبہ کرتا ہوں ہمیں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور اور پرے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا پرتا رہوں گا ماں باپ کی نا فرمانے جوٹ جوٹ ضیبت جگری وعدہ خلافی گالی گلوچ بل میں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرماء اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندانے علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ ہمیں دیا اور آپ کے آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ اے اللہ جناب غوث عظم مریدوں میں قبول فرماء اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں تھا صلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلیٰ آلکھ وعلیٰ آلکھ جی بابا انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں میرے بچے بھی حاضر ہیں تعاویٰ اسلامی کے لئے اور میرے بچوں کی امی جو ہیں ماشاءاللہ مجلس رابطہ کی کابینہ ذمہ دار ہیں بس ہم سب کے لئے دعا کر دیں دعا مدینہ دعا بکی اور دعوت اسلامی پر استقاما نصیب فرمائے آمین جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ سوئل بھائی کی آواز ہے سوئل برکا دے ماشاءاللہ مرحبہ 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 پیارے مرشد کریم حسن رضا قسمانیت تاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں پیارے مرشد کریم کیا آپ کا کبھی گل بہر کے علاقے میں آنا ہوا ہے کیونکہ یہاں کے اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ آپ گل بہر کے علاقے میں بارہا دشب لائے اور یہاں کے ایک اسلامی بھائی قاسم بھائی کی اسکوٹر پر آپ سفر فرمایا کرتے تھے اور جس اسکوٹر پر آپ سفر فرمایا کرتے تھے وہ آج بھی ان کے گر کے باہر کھڑی ہوئی ہے گل بہر بہت بہر گئے ہوں وہاں تو میرے پہلے چوک اجتماعات ہوتے تھے مسجدوں میں اجتماع ہوتے تھے میں شروع سے ہی سمجھوں کہ گل بہر میں آنا جانا رہا ہے جب سے دعوت سائر بنی ہی یوں کہہ سکتے ہیں قاسم بھائی بھی ہوتے تھے حجی عرفان بھی مطلب یعنے کے پہلے نگران ہوتے تھے وہاں کے اس طرح الحمدللہ ندیم بھائی ہوتے تھے بیچارے وفات پا گئی ہے تو اللہ غریقے رحمت فرمائے یوں گھروں میں بھی بہت سے سائر بھائی ہوں گئے گل بہر میں تو پھر یہ گل بہر کے خجی گران میں سبی براعت کا اجتماع یہ بھی برسوں تک ہوا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اپنوں کو خوش کر پا ہوں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو میرے لیسونت نے مدری چینل پر جس طرح کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے امدادی کاموں میں شرکت کرنے والوں کے لیے دعا بھی دی ہے اور بہت ساری عشقہ رسول اس میں تعابند بھی کرنا چاہ رہے ہیں اللہ باقی ان کی خدمات کو قبول فرمائے دعوت اسلامی الحمدللہ ازوجل کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے امداد کے کام میں بھی الحمدللہ خوشہ ہے مختلف شہروں میں لاب تاؤن کی وجہ سے جو لوگ کاروبار کام کاج جہانی دار وزدود طبقات اس حد پریشان ہیں ان کی امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے دعوت اسلامی آپ کا اپنا یہ ٹرست ہے دعوت اسلامی آپ کی اپنی پیاری تحریک ہے اس کے دیگر کاموں کے ساتھ اس کام میں بھی ساتھ دیں تعابند کریں اللہ اس راشن اور مدد کرنے والوں کو بھی برکت عدا فرمایا میرے اہل سنت دعوت برکاتم اللہ علیہ نے دعوت اسلامی اس کام کے لئے کوشہ ہے الحمدللہ فیصلہ بات ازان مدینہ میں بھی اس وقت راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ جاری ہے اپنوں کو خوش کر پانگا دل میں جب یہ ہوتا ہے جو اس کارے خیر میں حصہ ملا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حصہ ملانا قدور فرمائے اور دیگر بھی عشقہ رسول کو دعوت ہے کہ دور چڑھ کر اس نیک کام حصہ لیں اور امیرہ سنت کے دل کی دعائیں لیں کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوکڈاؤن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے غریب اوام مزدور طبقہ دہاڑی دار لوگ گھروں میں بند ہو کر رہے گئے ہیں راشن کی کمی کی وجہ سے جن کے پاس راشن اور کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں ان کے لیے دعوت اسلامی نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات و مالیہ کے فرمان کے مطابق الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں خریب مزدور اور ضرورت مند مسلمانوں کے لیے راشن اور رقم کی تقسیم کا کام جاری ہے الحمدللہ عز و جل اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے ظاہرے یہ تو ہم نے بہت تھوڑا راشن دکھایا ہے ہمارے کروڑا کروڑ تو وہ ہیں جو ہم نے کیش ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ہزاروں گھروں میں الحمدللہ لفافوں کی صورت میں جا کر اسلامی بھائیوں نے ان کے گھروں کی دہلیز پر کیش پہنچایا اور جو سید صاحبان ہیں ماشاءاللہ ان کے دروازے پر جا کر بھی خدمت کی جا رہی ہے وہ علماء کرام مسجدوں کے امام موزنین یا وہ لوگ جو پریشان ہیں ان کی بھی دعوت اسلامی الحمدللہ خدمت کر رہی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں کہ ہم بھی مدد چاہتے ہیں ہم بھی راشن چاہتے ہیں ہم بھی کیش چاہتے ہیں تو جیسے جیسے رقم جبعہ ہوتی جا رہی ہے ظاہر ہے ویسے ویسے ڈسٹیبیوٹ ہوتا جائے گا ناظرین سے بھی میں یہ ارز کروں گا کہ ہزاروں لوگوں تک ہم پہنچے ہیں لیکن سچی بات یہ کہ اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ پریشان ہیں تو آپ مزید اتیات دیں گے آپ مزید جونیشن دیں گے تو ہم آگے جا کر سب کو ڈسٹیبیوٹ کر سکیں گے اور جو لینے والے اسلامی بھائی ہیں یا جن کو ضرورت ہے وہ بھی یقیناً اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی کالز بھی آتی ہیں بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کال کی ہمیں پیسے نہیں ملے تو ہمیں جیسے جیسے ملتا جائے گا ویسے ویسے ہم ڈسٹیبیوشن کرتے جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے مدلی چل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران مزید زیادہ سے زیادہ ڈونیشن جمع کریں گے تاکہ ہم اس کو تیزی کے ساتھ ڈسٹیبیوشن کر سکیں میری میری تمام تر میری تمام تر ہمارے جو علاقائی مشاورتوں کے نگران ہیں ان سے درخواست ہے علاقائی مشاورتوں کے نگران متوجہ ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی حلقہ اور زیلی حلقی کی جو مشاورتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے علاقے میں جہاں جن جن کو حاجت و ضرورت ہے ان کی لیسٹ بنائیں ان کے رابطے پیدا کریں اور اپنے ڈیویزن نگران کے ذریعے ان تک راشن یا رقم پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے بڑا دعوت اسلامی کو نوازہ ہے ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی والوں کے ایک بڑی تعداد ہے اور مجموعی تو پر لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں اور وابستہ بھی ہیں آپ سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک جیسے ہمارے کموبے سمجھے کہ اگر ایک لاکھ سے زیادہ زیلی حلکے لیں ایک زیلی حلکے ہم اگر دس اسلامی بھائیوں کی جو ہمارے ساتھ منسلی آپ کے ساتھ چل سکتے ہوں ان کی بگر ایویز لے تو دس لاکھ اسلامی بھائی ہو جاتے ہیں خیلی پاکستان کی بات کرو پاکستان کے باہر دیگر ممالک اندر جو ہماری مشاورت ہیں اور ذمہ دار بنے ہو الگ تو علاقہی مشاورت کے نگران کی دیریکٹ لی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ہلکہ اور زیلی مشاورت کے ساتھ مل کر اپنے علاقوں میں ان کے ناموں کی لسٹ تیار کریں ان کے ایڈریس لیں اپنے ڈیویزن نگران مشورہ کر کے اپنے علاقے میں ہی مخیر اسلام پہ موجود ہیں انہی کو آپ ذہن بنائیں انہی کے ذریعے ترقیب بنائیں اور دیویزن مشاورت کے نگران جو آپ کے رہنمائی کی ہے اس کے مطابق آپ گر سے گر گر جا کر یا جو بھی نظام بن سکتا اس کے ذریعے بہربانی کر کے ضرور ان دکھ کی مدد میں اپنا حصہ بانے اللہ تعالی آپ کی اور ہم سب کی بے حصہ مغفرت فرمائے میرا نام شاہد قادری عطاری ہے میں جرمنی کے شہر شٹوڑگار سے ارز کر رہا ہوں اور میرا امیر اہل سنت کی بارگام یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے اردو زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی کلام لکھے ہیں اردو اور گجراتی دو میرس گجراتی میں بھی چند اردو میں زیادہ محمد فاروق جی باب المدینہ کراچی پیارے پیارے میٹے میٹے امیر سنت آپ کی بارگاہ میں عرض یہ جب میں حدراباد میں رہتا تھا ہفتہ بار سنت بھرے میں اعلان ہوا کہ میرے سنت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو حدراباد سے بس آپ کی آیادت کے لئے روانہ ہوگی جس کو شکر کرنی ہو وہ ظہور کی نماز سرفراز کالونی کی جامعہ مذہب نے پڑھے چنانچہ ہم کچھ اسلام بھائی وہ نماز پڑھی پھر وہ سے بس کا انتظام کیا گیا اور اس بس کا انتظام کرنے میں ہمارے مرہوم برکت بھائی پیش پیش تھے اللہ تعالیٰ ان کی بہت مغفرت فرمائے اس وقت یہ دعوت اسلامی کے بہت ایکٹیو مبلک تھے پھر ہم کراچی میں آئے گلزار حبی مسجد میں اور آپ نے رات کا بیشتر عشاء ہم اسلام بھائیوں کو دیا اور کئی مدینی فول عطا فرمائے تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا فریکچر کس طرح ہوا اور آپ دعا میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدینی مدینی محول میں استقامت دے دعا مغفرت اور میرے والدین کے لئے مغفرت کی دعا فرمائے اللہ اللہ اتنے پرانے دعوت اسلامی کا دوسرا سال تھا میں دار العلم عمجدی عالم گی روڑ کراچی میں وہاں عزت رحمت اللہ تعالی کا عوض شریف ہوتا تھا اب بھی ہوتا عرص شریف میں پہلے جاتا تھا اب تو ذار نہیں جا پا رہا عرص شریف سے واپس آ رہا تھا پچیس سفر المزفر دو پیر کو دو بج کر آٹھ منٹ دو بج آٹھ تیس منٹ پر علازت کے وصال کا ٹیم ہے غالبا دو بج کار آٹھ تیس منٹ تو اس پر وہ فاتح ہوتا ہے یہاں عمجدیہ میں دو بج کے آٹھ منٹ پر فاتح ہوتا ہندوستان میں دو بج کے اٹھ منٹ ہوئے ہوتے وہ یہی سیلے میں وہ اٹھ گرالہ وہ دو اٹھ ہمارے دو آٹھ شرکت کر کے اسکوٹر پر ایک سائن بھائی کے ساتھ بیٹ کر میں آ رہا تھا تو ریڈیو پاکستان اپنے جاما کلوٹ مارکیٹ سے تھوڑا اب تو وہ بھی ختم ہوئی مارکیٹ تو ریڈیو پاکستان مشہور ہے تو وہاں پر ہماری سکوٹر میں کیا وہ میں نے چادر گلے میں ڈالی ہو دی کتھائی میری کتھائی چادر کا ایک سیرہ چین میں آ گیا اسکوٹر کی اور ہماری اسکوٹر گری اب گری تو میرے گلے میں چادر تو تھی لگنا تو چاہیئے پھندا گستی لیکن وہ چادر دو پیس ہو گئے چادر کے ٹکڑے ہو گئے چین میں کٹ گئے اور الحمدللہ میں آزاد ہو گیا اور میرے پاؤں میں الٹے پاؤں میں فریکچر ہو گیا اور یہ فریکچر اب تک ہے ایمار آئی جب کروا پاؤں کا چند ماہ پہلے تو ابھی تک فریکچر باقی ہے الحمدللہ میں چل پھر رہا ہوں اللہ کی رحمت ہے یہ یہ اس کا واقعہ تھا وہ فریکچر کے باوجود میں نے کبھی بھی افتا وار اشتماعہ مجھے اٹھا کر لے آتے دی سائیں وائی اور میں گلدہ ربی میں آکر بیٹھ جاتا تھا افتا وار اشتماعہ نیا نیا دعوت سامی کا سلسلہ تھا جذبہ اور ذوق اور شوق ماشاءاللہ فاروق ایجی اتنے پرانے ماشاءاللہ اب بھی ریگولر آتے اجتماع میں میرا خیال مزاکرہ ہی ہوتے ہیں اب تو کراچی میں شفٹ ہو گئے ہیں مرحبا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ ہم کو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ دن رات اور کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ وقتیں ہمیں بھارتی ہیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہمیں بھی مسائل میں علج کر دعوت اسلامی کے نیکی کے کام کو چھوڑنے کے بجائے اپنے آپ مسائل حل بھی کرتے رہنا ہے اور کام بھی کرتے رہے باز اوقات ہم دعوت اسلامی کے کوئی نیکی کے کام چھوڑ دیں مسائل حل ہو جاتے تو عموم انہیں مسائل حل ہوتے نہیں زندگی کی گاڑی مسائل کے پئیوں پر چلتی رہتی ہے مسائل نے کب ختم ہونا ہوتا ہے مسائل تو زندگی کے ساتھ لگے ہوئے اپنی رحمت سے ہمارے مسائل کو حل فرما دیتا ہے یہ شک کیا شک یہ زندگی کو بنا کر رکھنا چاہیے بلکل فائدہ ہوتے ہیں نیکیوں سے فائدہ ہوتے ہیمان کی افادت ہوتی ہے کئی بنائیں ٹل جاتی ہیں جس کا ہم پتہ بھی نہیں چلتا تو اللہ تعالی آپ اور ہم سب کو نیکی کی کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور مساجد کو آباد کرنے کا جذبہ اللہ کریم آپ کو بھی اور ہم سب کو اتا فرمائے ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں بھی اور جو بے نمازی ان کو نمازی بنانے کی کوشش کرتے رہیں ابھی تو گھروں میں ہیں گھروں میں موقع ملائے گھر کو ہمارے فیملی میمبر کو نمازی بنا دیں اور ان کے حسب حال ان کے علوم دینیاں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اپنے لئے بھی اور اپنے گھر والوں کے لئے بھی جی کالز دیں الحمدلللہ ہمارے جو بلڈ کیم والا جو کام ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے آج کا جو فگر ہے کہ اب تک بتیس سو سے زیادہ آشکان رسول نے بلڈ دے دیا ہے تھیلسیمیہ اور دیگر مریضوں کے لئے بلکہ امیر سنت پہ خوش خبری دینی تھی کہ کراچی میں جو جہاں پر یہ بلڈ کلیکٹ کیا جائے گا یہ ابو حسن اسفانی روڈ میمن نگر محکمیہ موسمیات کے علاقے والے کوئٹا ٹاؤن سچل اور سعادی ٹاؤن والے جو اس طرف کے اطراف آشکان رسول غور سے سن لیں کہ میمن نگر نزد میمن مسجد 13 اے مین روڈ کراچی بابو کام بی آبلک 18 یہ پلوٹ نمبر ہے اسکرین پر آپ فون نمبر بھی دیکھیں گے اس نمبر پر کال کر کر اپنا ٹائم بک کر کے ادھر جا کر اس علاقے والے خون دے سکتے اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی یہ میسنج آ رہا ہے کہ خون دینا بتائیں ہم آنا ہی ہے نہیں یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں دینا عالمی مجید سے مشاورت کی طرف سے بھی اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کو دیکھتی ہے ان کی طرح سے پیغام آئے تو ان کو یہی جواب دے دیا ہے کہ اسلامی بہنوں کو اس کام کے لیے نہیں آنا شاہبانی کا سوٹی شخصیت اسکرین پر جگ مگا رہی ہے سبحان اللہ تو شخصیت کوئی لے کر رہا ہوں ارے شخصیت دو انگو کچھ دکھا رہی ہے دو دو نہیں اللہ اللہ کیا مجھ آجی آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ انسان ہے جی نہیں انسان نہیں کوئی مقام جی نہیں زمین پر ہے جی نہیں آپ پہنچ تو جاتے ہیں ایسا فیلال تو لا آ رہا ہے زمین پر نہیں تو کیا وہ شے نظر آتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شے آسمانوں پہ ہے اس کو مطلب نے کہنا اس کا عرف نہیں ہے آسمانوں پر پر ہم کوئی آنکھوں سے دیکھنا مجھے کی ہم کوئی یاد مناتے ہیں جیسے عرص مناتے ہیں یا اس طرح کا کہہ ہمارے پورے سال کی کسی بھی موقع پر وہ شے کسی بھی عنوان پر یاد کی جاتی ہے یاد منانے کا بھی کوئی حرف یا کوئی سلسلہ تو نہیں ہوتا اس کا عام طور پر زمین پر وہ شے نہیں وہ آسمان پر بھی نہیں کہہ سکتے کہ آسمان پر وہ شے ہے انہیں آپ نے کیسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور دیکھا نہیں جا سکتا آسمان پر بھی نہیں کہہ سکتے اس کو زمین پر بھی وہ شے نہیں ہے اس طرح کوئی اس کی یاد بھی نہیں بنائی جاتی تو اس شے کا تعلق کسی مہینے سے ہے یا اب آیا ٹرننگ پوئنٹ شے کا تعلق کسی مہینے سے ہے اچھا وہ مہینہ ہے اس مہینے میں آشکان صحابہ اور اہل بیت آشکان رسول اچھا سوال پورے ہو گئے جواب دینا ہے ماہ رمضان آنے والا ہے آپ کی آپ کی مرادش پیارا پیارا میٹھا میٹھا ماہ رمضان ہے میں نا کیسے بولوں مگر جواب کچھ اور آنا چاہیے مجھے ماہ رمضان وہ مہینہ نہیں مہینہ آپ کی مراد کیوں نہیں آپ کی مراد ماہ رمضان ابھی آیا کیا آیا اللہ زندہ رکھ اور میں اپنے رمضان سے مل مگر یہ اس مراد نہیں ہے خسوٹی کے طور پر کچھ اور جواب دے دیجئے نا نزول قرآن اس مہینے کو نزول قرآن سے نسبت ہے بے شک حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مراد شئر کوئی مہینہ ہے کیونکہ آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کسی مہینے سے تعلق ہے یہ مہینہ ہے آپ کی مراد ہے 27 شب ہے شب قدر شب قدر ززا اللہ لیلت القدر یہ نہیں نزول قرآن کا تعلق ہے لیلت القدر نہیں ہے مہینہ زرف زرف لح محفوظ نزول قرآن سے اس کو مہینہ ہے اور نزول قرآن سے اس مہینے کو نسبت بھی ہے اور شب قدر نہیں ماہ رمضان بھی نہیں مہینے سنت کے بارگاہ میں اردت کہ وہ زرف ہے زرف مہینے برطن یعنی زرف زمہ زرف مکہ اب جو زرف مکہ تو نکل گیا زرف مکہ نہیں زرف زمہ پھر مہینے کی طرف رات یا دن یا سا اس طرح پھر میں ہوں کیا ہے آپ سوال کی ہے سوال آسان کرے نا عوامی عوامی سوال کرے نا نزول قرآن اس مہینے کو نزول قرآن سے نسبت ہے اور وہ چھوڑ دیں روزہ ہو زرف اگر آیا نہ تو آگے ہم بڑھ سکتے ہیں روزہ ہو بابا نہیں یہ کچھ کلوات ہے نا عشرہ رحمت عشرہ مغفرات عشرہ جہنم سے آزادی کو عشرہ بھی ہو سکتا ہے ię رمزدان شریف مغفرات آزادی حضور کسوٹی تو نگران شورا کے ساتھ چلنی چاہیے نا سب سب کو یہ کرتے رہتے نا اچھا اچھا چلتے رہا ہوں ہم تو تینو بل کر بھی چل پکتا پیر پیر مورید مورید ہوتا ہم اگر تیا مرتے رہیں گے اچھا کیا وہ رمضان المبارک کا کوئی عشرہ ہے جی ہاں چلیں نگران شورا عشرہ جہنم سے آزادی ہاں وہ بھی عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ تو ہے باقی رمضان میں شامید ہے اب تین میں سے کوئی تو ہوگا یعنی آپ بلکل رمضان غم کے دنوں میں چلے گئے کہ رمضان گیا اب گیا اب گیا چلو عشرہ رحمت شروع سے آپ بھی چلے گئے عشرہ رحمت آپ کی مرادیشی عشرہ رحمت ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ جزا کرلہ خب درست کیا بات ہے حج اب الحبیب نے تو نام ہی لے لیے تھے تین ہو گئے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے ملکے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم صلوه علیہ مولغا دی جاتی ہے جائے گی مولغا دی جائے گی آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَغَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَا تُو بِلَئِكَ صَلُّو عِلَى الْغَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد دو دن کے سوالات بھاقی تھے 31 مارچ 2020 ناظرین سے کیا گیا سوال کا جواب دینے والوں کے نام بغرہ پیش کرتا ہوں پہلے سوال اور جواب سن لیجئے سوال نمبر ایک اس بچے کا نام بتائی ہے جس کا کل آپریشن ہے جن کے والد نے سلسلہ دلوں کی راحت میں دعا کے لئے کال کی تھی جواب اس بچے کا نام معاویہ اللہ بیچارہ پر رحم کرے شفاعت آپ فرمائے تا بچہ تکلیف میں سوال نمبر دو دعوت اسلامی طرف سے پاکستان کے علاوہ جن مقامات پر امداد کا سلسلہ جاری ہے ان میں سے کسی ملک کا نام بتائیے یعنی جس کا تذکرہ ہوا تھا مدنی چینل پر اس ملک کا نام جواب نیپال سوال نمبر تین دعوت اسلامی طرف سے پاکستان میں بلیڈ ڈونیشن وصول کرنے کا کتنے مقامات پر انتظام کیا گیا ہے اس وقت کا جواب تھا ففٹین نائن پھر کل اعلان ہوا تھا سکشتی سیون انہیں بڑھ گئے تھے مراکز اور آج ہو سکتا ہے مزید بڑھ گئے ہوں یہ درست جواب دینے والوں کے نام عاصف اتاری بن ماسٹر ابو بکر قاسم گل محید دین راول پنڈی بنت محمد حنیف اتاریہ کراچی بنت محمد علی خانہ وال بنت مبارک راول پنڈی بنت محمد جعفر اتاریہ وسیر پور محمد متویع اللہ اسلام آباد بنت اکرم ڈوگرہ پنجاب اڈی حیدر انساری دولت پور سلیم فازلانی میر پرخواست توفیق اتاریہ کراچی شیر زمان اتاریہ منڈی باہود دین محمد عمر فاروق لاہور عبدالقدیر احمد گجرات امی عبید رضا کراچی محمد عطیق اتاریہ میر پرخواست بنت گلزار ملتان شریف بنت عاصف بجر خان بنت طالب فصل آباد نوید احمد اتاریہ گکھر منڈی ابو احمد عضا تاریخ خانوال محمد زین العابدین راولپنڈی فاروق احمد بکر اقبال فرید قادری لاہور بنت احمد عضا تاریخ شہداد پور سعید علی بن محمد علی راولپنڈی اور کامیاب جو ہوئے ان کا نام ہے نوید احمد یہ گکھر منڈی لکھا ہوا شاید گکھر منڈی تو ہے یا گکھر منڈی ہے انشاءاللہ ان تک چیک پہنچا جائے گا بارہ سو روپے گا مدنی چیک اور یہ مکتبت المدینہ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروا سکیں گے اور کل پہلی اپریل دلوں کی راحت میں ناظرین سے کیے گئے سوال کے جوابات سوال نمبر ایک چار دنوں میں دعوت اسامی طرف سے تقریباً کتنے گھروں میں رقم اور راشن پہنچا گیا جواب تقریباً اٹھائیس ہزار پانچ سو اسی گھروں میں رقم یا گھروں میں تقریباً اٹھائیس ہزار پانچ سو اسی گھروں میں یہ جو کر کردگی ملی ہے نمبر دو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جن سے علاج کی ترکیب تھی ان کا نام بتائیے جواب مولانا حسن رضا خان سوال نمبر تین دعوت اسلامی اجیروں کو جو تنقا دیتی ہے وہ روزانہ ایوریج تقریباً کتنی رقم ہوتی ہے جواب دو کروڑ جنہوں نے جواب درست دیے زوہ برشد لاہور بنت زہور سمندری بنت محمد احمد عہیم یارخان امہ حریرہ کراچی اروہ اتاریہ گجرات بنت انور احمد کراچی سائرہ بنت غلام خسین کراچی محمد زیشان اتاری فیصلہ بات بنت عامر چکبال نبیل شہزاد اتاری سیالکوڈ جاوید اقبال محمود کانین سعید اتاری چکبال حافظ اسرہ احمد اتاری دادو بنت مبارک راولپنڈی بنت شہزاد اتاری گجرہ جیران رضا حویلیاں بنت کریم اتاری بنت عبد الرحمن حافظ آباد بنت سلیم اتاری ناروال بلال رزا کراچی محمد حضائفہ اتاری ملتان شریف بنت عبد القیوم عمر خیل چشمہ دینا اسماعیل خان نوید احمد اتاری گرمنڈی عرفات رضا سکھر عاصف اتاری کشمیر عمر سعد سرگودھا ان میں بھی جو وہ قرآن اندازی میں نام نکلا سعید اتاری چکوال انشاءاللہ ان کو بھی بارہ سو روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا آج کس سوالات کل عشاء کی اعظام تک جواب دے دیجئے کل ہے جو میرات پچھلی جو میرات کو دیئے تھے جوابات دیئے تھے تو کل جو میرات انشاءاللہ کل تو افتاوار اجتماع اور یہ دلوں کی رہت اجتماع کی صورت میں کل ہوگی سوال نمبر ایک بیماری اور ناداری سے بچنے کے لئے ہر نواز کے بعد یا بیماری بیماری اور ناداری یعنی غربت سے بچنے کے لئے ہر نواز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو کتنے دن اور کتنی بار پڑھ کر دعا کر رہی ہے سوال نمبر دو وبا سے بچنے کے لئے جو اعظام دی جاتی ہے کیا بچے اعظام دے سکتے سوال نمبر تین پاکستاری وقت کے مطابق اعلا عزت علیہ الرحمہ کے وسائل کا وقت کیا ہے وسائل معنی دیت انتقال تاریخ اور وقت یہ دونوں دن ہے سلو علیہ الحبیب سل اللہ تعالی علیہ محمد اس طرح بہن ہے جو جواب دیں گے تو اپنے محرم کا نام نمبر بھی اس میں ڈالنا ضروری ہے الحمدللہ رب العالمين والسلام علیہ السلام یا رحمہ رحیبین یا رحمہ رحیبین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن جس اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ماہو آئدو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسانا وفی الاخرہ حسانتا وقینا عذاب النار اللہم انی اسألوك المحافظة فی الدنیا والاخرہ اللہم مبلغنا رمغضانا بصحة وعافیہ یا رب المصطفی جل جلالہ وسلم علی وآلہ وسلم ہماری خطائم معفر اے اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے مولا کریم ہمیں گناہوں کے امراض سے شفاہ دے اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما ساری امت کی بخشش فرما الہ الالمین ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما قرض داروں کے قرضے اتر جائیں جن کے حقوق فنسے میں مل جائیں بے اولاد نیک اولاد اپائیں الہ الالمین بغیرہ پرشن کے آفیت سے آفیت والی اولاد عنایت فرما الہ الالمین جن کو نرینہ اولاد نہیں ہے اتا کر دے الہ الالمین جد پر جھوٹے کیس بنیں ختم ہو جائیں مظلوم قیدی ریاہ ہو جائیں گھرے لو ناچا کیاں دور ہوں الہ الالمین کورونا وائرس اور دیگر آفات و بلیات سے ہماری حفاظت ہو کورونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے الہ الالمین ہماری زندگیاں معبول پر آ جائیں ہماری مسجدوں کی رونقیں بحال ہوں ہمارے سنت امرے اجتماعات کی رونقیں بحال ہوں الہ الالمین لوگ حلال روزی روزگار کی طرف بہ آسانی آ جا سکیں اسے حالات پیدا ہو جائیں الہ الالمین امت پر رحمت کی نظر فرما کرم فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری عارض حربے کا سو مجبور کی مہی شابان کی سدق مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے مہی شابان کی سدق مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے مہی شابان کی سدق مولا مغفرت کی مہی شابان کی تو خیرات دے دے مغفرت کی تو خیرات دے دے لاج رکھ میرے دست دعا کی میرے مولا تو خیرات دے 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 اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا میرے مولا خیرات دے دے آمین حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رغمت کا بس آس راگے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رغمت کا بس آس راگے اللہ تیری رغمت کا بس آس راگے حفوے چرم خصوص خطا کی میرے مولا خیرات خیرات دے 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 ماہ شابان کے صد صد سے مولا بس مغز ویرت کی خیرات دے 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 جگ مکاتی رگے قبر ادار باشار رحیم اور ساتار وفار جگ مکاتی رگے خبر ادار رہیم رہیم ساتار وفار رہیم اور ساتار وفار تا عبد وفار اتا کی میرے مولا خیرات دے 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 ماہ شابان کے صد مولا مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے آمین بجاہِ النبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکہ تاہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما صل اللہ علیہ بجل بجواری صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً و سلاماً علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عربی یا قارش یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یصفود و سلام علی المرسدید و الحمدللہ رب العالمید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ رب العالمید صلات و سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سرورے دھر دو سرا دو اپنے آنچوں کا تصاد ہم بدوں کو بینے با حق درو دے دوں پہ بیجے تم دا اس کو سرا دو کیوں رازا مشکل سے تری جب تبی مشکل شاو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ از تو فیلے غو سے آزون گنج بچ فیزے آلون سدسہ ایمام آزون دوروں سب ہی کے گنجو یا حبیدی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ گول ہمارے پاس ریڈی ہے آئیے سنتے ہیں الحمدللہ عزوجل امیر علی سند نے فرمایا ہے بارہ ماہ کا انشاءاللہ میری نیت تو پہلے بھی تھی انشاءاللہ اب میری نیت بور پکتہ ہو گئی انشاءاللہ بہت جل میں انشاءاللہ بارہ ماہ میں سفر کی کا اظہار کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی نیت میں کامیابی عطا فرمائے الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کا ہی فیضان ہے جو میرا شہزادہ تقریبا پونے دو سال کا ہے اور اس طرح کا معاملہ ماشاءاللہ امیر سندھ نے اظام دی تو یہ بھی اظام دینے لگ گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے الحمدللہ ایک وجہ یہ بھی ہے اور دوسرا پھر گھر والے بھی جو ہیں بچے کی واردہ یہ بھی الحمدللہ درستانی سے فارق تحصیل ہے یعنی مکمل کورس گیا ہے اور میری خود کی ذمہ داری بھی اور تاریخ دے کر لیں تو اس سے آپ کو تیاری کرنے میں مدد ملے گی کہ فلا تاریخ کے بعد مجھے سفر اختیار کرنا ہے اللہ کرے کہ ہماری رونا کے باہل ہو جائیں جب تک اللہ کرے ہم باہل ہو جائیں گے کرونا وائرس انشاءاللہ چلا جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اللہم بلغ نار مغضان بسخة وعافیہ ان اللہ وملائکة صلونا علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم